بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر لدھیانہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی یہ تصنیف لطیف جو دراصل ایک لیکچر تھا یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 249 سے شروع ہوتا ہے یہ لیکچر آپ علیہ السلام نے 4 نومبر 1905 کو لدھیانہ میں دیا یہ لدھیانہ وہی شہر ہے جہاں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے خلاف فتوہ کفر جاری کیا گیا تھا حضور علیہ السلام نے اس عمر کو اپنی صداقت کا نشان ٹھہرایا کہ علماء نے مل کر اس سلسلے کو مٹانے کی کوششیں کی مگر ان کی کوششوں کا نتیجہ الٹ نکلا اور اللہ تعالیٰ کے الہامات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تائید و نسرت سلسلہ کے ساتھ ہی رہی اس لیکچر میں مخاطب اکثر مسلمان تھے اس لئے حضور علیہ السلام نے اپنا اور اپنے جماعت کا اسلام کے بنیادی عقائد پر ایمان لانے کا اقرار فرمایا ہے اور تفصیل کے ساتھ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کو کتاب و سنت اجماع اور قیاس سے ثابت فرمایا ہے حضور کا یہ لیکچر سب سے پہلے الحکم اخبار جو قادیان سے نکلتا تھا اس کے دس ستمبر انیس سو چھے سے تیس نومبر انیس سو چھے تک کے شماروں میں شائع ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم لیکچر لدھیانہ جو حضور علیہ السلام نے چار نومبر انیس سو پانچ کو ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں دیا حضور فرماتے ہیں کہ اول میں اللہ تعالی کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں پھر اس شہر میں تبلیغ کرنے کے لئے آؤں میں اس شہر میں چودہ برس کے بعد آیا ہوں اور میں ایسے وقت اس شہر سے گیا تھا جبکہ میرے ساتھ چند آدمی تھے اور تکفیر تکذیب اور دجال کہنے کا بازار گرم تھا اور میں لوگوں کی نظر میں اس انسان کی طرح تھا جو مترود اور مخضول ہوتا ہے اور ان لوگوں کے خیال میں تھا کہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ جماعت مردود ہو کر منتشر ہو جائے گی اور اس سلسلے کا نام و نشان مٹ جائے گا چنانچہ اس گرز کے لئے بڑی بڑی کوششیں اور منصوبے کیے گئے اور ایک بڑی بھاری سادش میرے خلاف یہ کی گئی کہ مجھ اور میری جماعت پر کفر کا فتوہ لکھا گیا اور سارے ہندوستان میں اس فتوے کو پھرایا گیا میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ سب سے اول مجھ پر کفر کا فتوہ اسی شہر کے چند مولویوں نے دیا مگر میں دیکھتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کافر کہنے والے موجود نہیں اور خدا تعالی نے مجھے اب تک زندہ رکھا اور میری جماعت کو بڑھایا میرا خیال ہے کہ وہ فتوہ کفر جو دوبارہ میرے خلاف تجویز ہوا اسے ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں پھرایا گیا اور دو سو کے قریب مولویوں اور مشایخوں کی گواہیاں اور مہریں اس پر کرائی گئیں اس میں ظاہر کیا گیا کہ یہ شخص بے ایمان ہے کافر ہے دجال ہے مفتری ہے کافر ہے بلکہ اکفر ہے غرض جو جو کچھ کسی سے ہو سکا میری نسبت اس نے کہا اور ان لوگوں نے اپنے خیال میں سمجھ لیا کہ بس یہ ہتھیار اب سلسلے کو ختم کر دے گا اور فی الحقیقت اگر یہ سلسلہ انسانی منصوبہ اور افترہ ہوتا تو اس کے حلاق کرنے کے لئے یہ فتوے کا ہتھیار بہت ہی زبردست تھا لیکن اس کو خدا نے قائم کیا تھا پھر وہ مخالفوں کی مخالفت اور عداوت سے کیوں کرمر سکتا تھا جس قدر مخالفت میں شدت ہوتی گئی اسی قدر اس سلسلے کی عظمت اور عزت دلوں میں جر پکرتی گئی اور آج میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ یا تو وہ زمانہ تھا کہ جب میں اس شہر میں آیا اور یہاں سے گیا تو صرف چند آدمی میرے ساتھ تھے اور میری جماعت کی تعداد نہائیت ہی قلیل تھی اور یا اب وہ وقت ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک کسیر جماعت میرے ساتھ ہے اور جماعت کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور یقیناً کروڑوں تک پہنچے گی پس اس انقلاب عظیم کو دیکھو کہ کیا یہ انسانی ہاتھ کا کام ہو سکتا ہے دنیا کے لوگوں نے تو چاہا کہ اس سلسلے کا نام و نشان مٹا دیں اور اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ کبھی کا اس کو مٹا چکے ہوتے مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ جن باتوں کا ارادہ فرماتا ہے دنیا ان کو روک نہیں سکتی اور جن باتوں کا دنیا ارادہ کرے مگر خدا تعالیٰ ان کا ارادہ نہ کرے وہ کبھی ہو نہیں سکتی ہیں غور کرو میرے معاملے میں کل علماء اور پیرزادے اور گدی نشین مخالف ہوئے اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی میری مخالفت کے لئے اپنے ساتھ ملایا پھر میری نسبت ہر طرح کی کوشش کی مسلمانوں کو بددن کرنے کے لئے مجھ پر کفر کا فتوہ دیا اور پھر جب اس تجویز میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو پھر مقدمات شروع کیے خون کے مقدمے میں مجھے پھنسایا اور ہر طرح کی کوششیں کییں کہ میں سزا پا جاؤں ایک پادری کے قتل کا الزام مجھ پر لگایا گیا اس مقدمے میں مولوی محمد حسین نے بھی میرے خلاف بڑی کوشش کی اور خود شہادت دینے کے واسطے گیا وہ چاہتا تھا کہ میں فس جاؤں اور مجھے سزا ملے مولوی محمد حسین کی یہ کوشش ظاہر کرتی تھی کہ وہ دلائل اور براہین سے آجز ہے اس لئے کہ یہ قائدے کی بات ہے کہ جب دشمن دلائل سے آجز ہو جاتا ہے اور براہین سے ملزم نہیں کر سکتا تو ازا قتل کی تجویزیں کرتا ہے اور وطن سے نکال دینے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے خلاف مختلف قسم کے منصوبے اور سادشیں کرتا ہے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب کفار مکہ آجز آگئے اور ہر طرح سے ساکت ہو گئے تو آخر انہوں نے بھی اس قسم کے ہیلے سوچے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیا جاوے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایزائیں دیں مگر آخر وہ سب کے سب اپنے ارادوں اور منصوبوں میں نامراد اور ناکام رہے اب وہی سنت اور طریق میرے ساتھ ہو رہا ہے مگر یہ دنیا بغیر خالق اور رب العالمین کے ہستی نہیں رکھتی وہی ہے جو جھوٹے اور سچے میں امتیاز کرتا ہے اور آخر سچے کی حمایت کرتا اور اسے غالب کر کے دکھا دیتا ہے اب اس زمانے میں جب خدا تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا ہے میں اس کی تائیدوں کا ایک زندہ نشان ہوں اور اس وقت تم سب کے سب دیکھتے ہو کہ میں وہی ہوں جس کو قوم نے رد کیا اور میں مقبولوں کی طرح کھڑا ہوں تم کیاس کرو کہ اس وقت آج سے چودہ برس پیش تر جب میں یہاں آیا تھا تو کون چاہتا تھا کہ ایک آدمی بھی میرے ساتھ ہو علماء فقراء اور ہر قسم کے موظم مکرم لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں ہلاک ہو جاؤں اور اس سلسلے کا نام و نشان مٹ جاوے وہ کبھی گوارہ نہیں کرتے تھے کہ ترقیات نصیب ہوں مگر وہ خدا جو ہمیشہ اپنے بندوں کی حمایت کرتا ہے اور جس نے راست بازوں کو غالب کر کے دکھایا ہے اس نے میری حمایت کی اور میرے مخالفوں کے خلاف ان کی امیدوں اور منصوبوں کے بالکل برقس اس نے مجھے وہ قبولیت بکشی کہ ایک خلق کو میری طرف متوجہ کیا جو ان مخالفتوں اور مشکلات کے پردوں اور روکوں کو چیرتی ہوئی میری طرف آئی اور آ رہی ہے اب غور کا مقام ہے کہ کیا انسانی تجویزوں اور منصوبوں سے یہ کامیابی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے بارسوخ لوگ ایک شخص کی ہلاکت کی فکر میں ہوں اور اس کے خلاف ہر قسم کے منصوبے کیے جامیں اس کے لئے خطرناک آگ جلائی جاوے مگر وہ ان سب آفتوں سے صاف نکل جاوے ہرگز نہیں یہ خدا کے کام ہیں جو ہمیشہ اس نے دکھائے ہیں پھر اسی عمر پر زبردست دلیل یہ ہے کہ آج سے پچیس برس پیشتر جبکہ کوئی بھی میرے نام سے واقف نہ تھا اور نہ کوئی شخص قادیان میں میرے پاس آتا تھا یا خط و خطابت رکھتا تھا اس گمنامی کی حالت میں ان قسم پرسی کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا یہ وہ زبردست پیش گوئی ہے جو ان ایام میں کی گئی اور چھپ کر شائع ہو گئی اور ہر مذہب و ملت کے لوگوں نے اسے پڑھا ایسی حالت اور ایسے وقت میں کہ میں گمنامی کے گوشے میں پڑھا ہوا تھا اور کوئی شخص مجھے نہ جانتا تھا خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس دور دراز ملکوں سے لوگ آئیں گے اور کسرت سے آئیں گے اور ان کے لئے مہمانداری کے ہر قسم کے سامان اور لوازمات بھی آئیں گے چونکہ ایک شخص ہزاروں لاکھوں انسانوں کی مہمانداری کے جمعی لوازمات مہیا نہیں کر سکتا اور نہ اس قدر اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے اس لئے خود ہی فرمایا یا اتیق من کل فجن امیق ان کے سامان بھی ساتھ ہی آئیں گے اور پھر انسان کسرت مخلوقات سے گھبرا جاتا ہے اور ان سے کجخلکی کر بیٹھتا ہے اس لئے اس سے منع کیا کہ ان سے کجخلکی نہ کرنا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی کسرت کو دیکھ کر تھک نہ جانا اب آپ غور کریں کہ کیا یہ عمر انسانی طاقت کے اندر ہے کہ پچیس تیس برس پہلے ایک واقعہ کے اطلاع دے اور وہ بھی اسی کے متعلق اور پھر اسی طرح پر وقوع بھی ہو جاوے انسانی ہستی اور زندگی کا تو ایک منٹ کا بھی اعتبار نہیں اور نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا سانس آئے گا یا نہیں پھر ایسی خبر دینا یہ کیوں کر اس کی طاقت اور قیاس میں آ سکتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ میں بالکل اکیلہ تھا اور لوگوں سے ملنے سے بھی مجھے نفرت تھی اور چونکہ ایک وقت آنے والا تھا کہ لاکھوں انسان میری طرف رجوع کریں اس لئے اس نصیحت کی ضرورت پڑی اور پھر انہی دنوں میں یہ بھی فرمایا یعنی وہ وقت آتا ہے کہ تیری مدد کی جاوے گی اور تو لوگوں کے درمیان شناخت کیا جاوے گا اسی طرح پر فارسی عربی اور انگریزی میں کسرت سے ایسے الہامات ہیں جو اس مضمون کو ظاہر کرتے ہیں اب سوچنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لئے جو خدا کا خوف رکھتے ہیں کہ اس قدر عرصہ دراز پیشتر ایک پیشگوئی کی گئی اور وہ کتاب میں چھپ کر شائع ہوئی براہین احمدی ایسی کتاب ہے جس کو دوست دشمن سب نے پڑا گورنمنٹ میں بھی اس کی کاپی بیجی گئی عیسائیوں ہندووں نے اسے پڑا اس شہر میں بھی بہتوں کے پاس یہ کتاب ہوگی وہ دیکھیں کہ اس میں درج ہے یا نہیں پھر وہ مولوی جو محض اداوت کی راہ سے مجھے دجال اور کذاب کہتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی شرم کریں اور بتائیں کہ اگر یہ پیشگوئی نہیں تو پھر اور پیشگوئی کس کو کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کا ریویو مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے کیا چونکہ وہ میرے ہمسبق تھے اس لئے اکثر کادیان آیا کرتے تھے وہ خوب جانتے ہیں اور ایسا ہی کادیان بٹالا امرت سر اور گردو نواہ کے لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ اس وقت میں بالکل اکیلہ تھا اور کوئی مجھے جانتا نہ تھا اور اس وقت کی حالت سے اندل اکل دور از قیاس معلوم ہوتا تھا کہ میرے جیسے گمنام آدمی پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لاکھوں آدمی اس کے ساتھ ہو جائیں گے میں سچ کہتا ہوں کہ میں اس وقت کچھ بھی نہ تھا تنہا و بے کس تھا خود اللہ تعالیٰ اس زمانے میں مجھے یہ دعا سکھاتا ہے رب لا تذرن فردن وانت خیر الوارسین یہ دعا اس نے سکھائی کہ وہ پیار رکھتا ہے ان لوگوں سے جو دعا کرتے ہیں کیونکہ دعا عبادت ہے اور اس نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم المومن اکسٹ دعا کرو میں قبول کروں گا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغز اور مخ عبادت کا دعا ہی ہے اور دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے پیرایا میں سکھانا چاہتا ہے کہ تُو اکیلہ ہے اور ایک وقت آئے گا کہ تُو اکیلہ نہ رہے گا اور میں پکار کر کہتا ہوں کہ جیسا یہ دن روشن ہے اسی طرح یہ پیشگوئی روشن ہے اور یہ عمر واقعی ہے کہ میں اس وقت اکیلہ تھا کون کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ تیرے ساتھ جماعت تھی مگر اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے موافق اور اس پیشگوئی کے موافق جو اس نے ایک زمانہ پہلے خبر دی ایک کثیر جماعت میرے ساتھ کر دی ایسی حالت اور صورت میں اس عظیم الشان پیشگوئی کو کون جھٹلا سکتا ہے پھر جبکہ اسی کتاب میں یہ پیشگوئی بھی موجود ہے کہ لوگ خطرناک طور پر مخالفت کریں گے اور اس جماعت کو روکنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کریں گے مگر میں ان سب کو نہ مراد کروں گا پھر براہنِ حمدیہ میں یہ بھی پیشگوئی کی گئی تھی کہ جب تک پاک پلید میں فرق نہ کر لوں گا نہیں چھوڑوں گا میں ان واقعات کو پیش کر کے ان لوگوں کو مخاطب نہیں کرتا جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں اور جو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں وہ خدا تعالیٰ کے اکلام میں تحریف کرتے ہیں بلکہ میں ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے اور موت کے دروازے قریب ہو رہے ہیں اس لیے کہ خدا سے ڈرنے والا ایسا گستاخ نہیں ہو سکتا وہ گوھر کریں کہ کیا پچیس برس پیشتر ایسی پیشگوئی کرنا انسانی طاقت اور قیاس کا نتیجہ ہو سکتا ہے پھر ایسی حالت میں کہ کوئی اسے جانتا بھی نہ ہو اور ساتھ ہی یہ پیشگوئی بھی ہو کہ لوگ مخالفت کریں گے مگر وہ نامراد رہیں گے مخالفوں کے نامراد رہنے اور اپنے با مراد ہو جانے کی پیشگوئی کرنا ایک خارق عادت عمر ہے اگر اس کے ماننے میں کوئی شک ہے تو پھر نظیر پیش کرو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک کہ کسی مفتری کی نظیر دو جس نے پتیس برس پیشتر اپنی گمنامی کی حالت میں ایسی پیشگوئیاں کی ہوں اور وہ یوں روزی روشن کی طرح پوری ہو گئی ہوں اگر کوئی شخص ایسی نظیر پیش کر دے تو یقیناً یاد رکھو کہ یہ سارا سلسلہ اور کاروبار باطل ہو جائے گا مگر اللہ تعالیٰ کے کاروبار کو کون باطل کر سکتا ہے یوں تقذیب کرنا اور بلا وجہ معقول انکار اور استہزا یہ حرام زادے کا کام ہے کوئی حلال زادہ ایسی جرت نہیں کر سکتا میں اپنی سچائی کو اسی پر حسر کر سکتا ہوں اگر تم میں کوئی سلیم دل رکھتا ہو خوب یاد رکھو کہ یہ پیشکوئی کبھی رد نہیں ہو سکتی جب تک اس کی نظیر پیش نہ کی جاوے میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پیشکوئی براہین احمدیہ میں موجود ہے جس کا ریویو مولوی ابو سعید نے لکھا ہے اسی شہر میں مولوی محمد حسن اور منشی محمد عمر وغیرہ کے پاس ہوگی اس کا نسخہ مکہ مدینہ بخارہ تک پہنچا گورنمنٹ کے پاس اس کی کاپی بھیجی گئی ہندووں مسلمانوں عیسائیوں براہموں نے اسے پڑھا اور وہ کوئی گمنام کتاب نہیں بلکہ وہ شہرت جافتہ کتاب ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی جو مذہبی مذاک رکھتا ہو اس سے بے خبر نہیں ہے پھر اس کتاب میں یہ پیشکوئی لکھی ہوئی موجود ہے کہ ایک دنیا تیرے ساتھ ہو جائے گی دنیا میں تجھے شہرت دوں گا تیرے مخالفوں کو نامراد رکھوں گا اب بتاؤ کہ آج یہ کام کسی مفتری کا ہو سکتا ہے اگر تم یہی فیصلہ دیتے ہو کہ ہاں یہ مفتری کا کام ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لئے نظیر پیش کرو اگر نظیر دکھا دو تو میں تسلیم کرلوں گا کہ میں جھوٹا ہوں مگر کوئی نہیں جو اس کی نظیر دکھا سکے اور اگر تم اس کی نظیر نہ پیش کر سکو اور یقینا نہیں کر سکوگے تو پھر میں تمہیں یہی کہتا ہوں کہ خدا سے ڈرو اور تقذیب سے باز آؤ یاد رکھو خدا تعالیٰ کے نشانات کو بدوں کسی سند کے رد کرنا دانشمندی نہیں اور نہ اس کا انجام کبھی بابرکت ہوا ہے میں تو کسی کی تقذیب یا تکفیر کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ان حملوں سے ڈرتا ہوں جو مجھ پر کیے جاتے ہیں اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے آپ ہی مجھے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ تقذیب اور تکفیر ہوگی اور خطرناک مخالفت یہ لوگ کریں گے مگر کچھ بگاڑ نہ سکیں گے کیا مجھ سے پیشتر راست بازوں اور خدا تعالیٰ کے معموروں کو رد نہیں کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پراؤن اور پراؤنیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام پر فقیحوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرقین مکہ نے کیا کیا حملے نہیں کیے مگر ان حملوں کا انجام کیا ہوا ان مخالفوں نے ان نشانات کے مقابلے میں کبھی کوئی نظیر پیش کی کبھی نہیں نظیر پیش کرنے سے تو ہمیشہ آجز رہے ہاں زبانیں چلتی تھیں اس لئے وہ کذاب کہتے رہے اسی طرح پر یہاں بھی جب آجز آگئے تو اور تو کچھ نہ پیش گئی دجال کذاب کہہ دیا مگر ان کی موں کی پھونکوں سے کیا یہ خدا تعالیٰ کے نور کو بجا دیں گے کبھی نہیں بجا سکتے دوسرے خارق اور نشانات کو وہ لوگ جو بدزنی کا مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ شاید دست بازی ہو مگر پیش گئی میں انہیں کوئی عذر اور باقی نہیں رہتا اس لئے نشانات نبوت میں عظیم شان نشان اور موجزہ پیش گئیوں کو قرار دیا گیا ہے یہ عمر ترہیت سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید سے بھی پیش گئیوں کے برابر کوئی موجزہ نہیں اس لئے خدا تعالیٰ کے معموروں کو ان کی پیش گئیوں سے شناخت کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان مقرر کر دیا ہے لا يظہر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسول الجن 27-28 یعنی اللہ تعالیٰ کے غیب کا کسی پر ظہور نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں پر ہوتا ہے پھر یہ بھی یاد رہے کہ بعض پیش گئیاں باریک اسرار اپنے اندر رکھتی ہیں اور دقیق امور کی وجہ سے ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو دور بھی ان آنکھیں نہیں رکھتے اور موٹی موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں ایسی ہی پیش گئیوں پر عموماً تقذیب ہوتی ہے اور جلدباز اور شتابکار کہہ اٹھتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنو انہم قد قضیبو یوسف 111 ان پیش گئیوں میں لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ پیش گئیاں خدا تعالیٰ کی سنن کے ماتحد پوری ہو جاتی ہیں تاہم اگر وہ سمجھ میں نہ بھی آئیں تو مومن اور خدا ترس انسان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان پیش گئیوں پر نظر کرے جن میں دقائق نہیں یعنی جو موٹی موٹی پیش گئیاں ہیں پھر دیکھے کہ وہ کس قدر تعداد میں پوری ہو چکی ہیں یوں ہی موں سے انکار کر دینا تقویٰ کے خلاف ہے دیانت اور خدا ترسی سے ان پیش گئیوں کو دیکھنا چاہیے جو پوری ہو چکی ہیں مگر جلد بازوں کا موں کون بند کرے اس قسم کے امور مجھے ہی پیش نہیں آئے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے پھر اگر یہ امر مجھے بھی پیش آوے تو تعجب نہیں بلکہ ضرور تھا کہ ایسا ہوتا کیونکہ سنت اللہ یہی تھی میں کہتا ہوں کہ مومن کے لئے تو ایک شہادت بھی کافی ہے کسی سے اس کا دل کانپ جاتا ہے مگر یہاں تو ایک نہیں صدحہ نشان موجود ہیں بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس قدر ہے کہ میں انہیں گن نہیں سکتا یہ شہادت تھوڑی نہیں کہ دلوں کو فتح کر لے گا مقذبوں کو موافق بنا لے گا اگر کوئی خدا تعالی کا خوف کرے اور دل میں دیانت اور دور اندیشی سے سوچے تو اسے بے اختیار ہو کر ماننا پڑے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں پھر یہ بھی ظاہر بات ہے کہ مخالف جب تک رد نہ کرے اور اس کی نظیر پیش نہ کرے خدا کی حجت غالب ہے اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اسی خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے اور باوجود اس شر اور طوفان کے جو مجھ پر اٹھا اور جس کی جر اور ابتدا اسی شہر سے اٹھی اور پھر دلی تک پہنچی مگر اس نے تمام طوفانوں اور ابتلاوں میں مجھے صحیح سالم اور کامیاب نکالا اور مجھے ایسی حالت میں اس شہر میں لایا کہ تین لاکھ سے زیادہ ازن و مرد میرے مبائین میں داخل ہیں اور کوئی مہینہ نہیں گزرتا جس میں دو ہزار چار ہزار اور بعض اوقات پانچ پانچ ہزار اس سلسلے میں داخل نہ ہوتے ہوں پھر اس خدا نے ایسے وقت نے میری دستگیری کی کہ جب قوم ہی دشمن ہو گئی جب کسی شخص کی دشمن اس کی قوم ہی ہو جاوے تو وہ بڑا بے کس اور بڑا بے دستو پا ہوتا ہے کیونکہ قوم ہی تو دستو پا اور جوارے ہوتی ہے وہی اس کی مدد کرتی ہے دوسرے لوگ تو دشمن ہوتے ہی ہیں کہ ہمارے مذہب پر حملہ کرتا ہے لیکن جب اپنی قوم بھی دشمن ہو تو پھر بچ جانا اور کامیاب ہو جانا معمولی بات نہیں بلکہ یہ ایک زبردست نشان ہے میں نہایت افسوس اور درد دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ قوم نے میری مخالفت میں نہ صرف جلدی کی بلکہ بہت بے دردی بھی کی صرف ایک مسئلہ وفات مسیح کا اختلاف تھا جس کو میں قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ کے اجماع اور عقلی دلائل اور کتب سابقہ سے ثابت کرتا تھا اور کرتا ہوں اور ہنفی مذہب کے موافق نص حدیث قیاس دلائل شریعہ میرے ساتھ تھیں مگر ان لوگوں نے قبل اس کے کہ وہ پورے طور پر مجھ سے پوچھ لیتے اور میرے دلائل کو سن لیتے اس مسئلے کی مخالفت میں یہاں تک گلوب کیا کہ مجھے کافر ٹھہرایا گیا اور اس کے ساتھ اور بھی جو چاہا کہا اور میرے ذمہ لگایا دیانت نکوکاری اور تقویٰ کا تقاضی یہ تھا کہ پہلے مجھ سے پوچھ لیتے اگر میں کال اللہ اور کال الرسول سے تجاوز کرتا تو پھر بے شک انہیں اختیار اور حق تھا کہ وہ مجھے جو چاہتے کہتے دجال قذاب وغیرہ لیکن جبکہ میں ابتدا سے بیان کرتایا ہوں کہ میں قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ذرا ادھر ادھر ہونا بے ایمانی سمجھتا ہوں میرا عقیدہ یہی ہے کہ جو اس کو ذرا بھی چھوڑے گا وہ جہنمی ہے پھر اس عقیدے کو نہ صرف تقریروں میں بلکہ ساٹھ کے قریب اپنی تصنیفات میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے اور دن رات مجھے یہی فکر اور خیار رہتا ہے پھر اگر یہ مخالف خدا سے ڈرتے تو کیا ان کا فرض نہ تھا جو مجھ سے پوچھتے کہ فلان بات خارج اسلام کی ہے اس کی کیا وجہ ہے یا اس کا تم کیا جواب دیتے ہو مگر نہیں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی سنا اور کافر کہہ دیا میں نہایت عجب سے ان کی سرکت کو دیکھتا ہوں کیونکہ اول تو حیات و وفات مسیح کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے لئے شرط ہو یہاں بھی ہندو یا عیسائی مسلمان ہوتے ہیں مگر بتاؤ کہ کیا اس سے یہ اقرار بھی لیتے ہو بجوز اس کے جبکہ یہ مسئلہ اسلام کی جزب نہیں تو پھر مجھ پر وفات مسیح کے اعلان سے اس قدر تشدد کیوں کیا گیا کہ یہ کافر ہیں دجال ہیں ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاوے ان کے مال لوٹ لینے جائز ہیں اور ان کی عورتوں کو بغیر نکاہ گھر میں رکھ لینا درست ہے ان کو قتل کر دینا سواب کا کام ہے بغیرہ بغیرہ ایک تو وہ زمانہ تھا کہ یہی مولوی شور مچاتے تھے کہ اگر ننانوے وجوہ کفر کے ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہو تب بھی کفر کا فتوہ نہ دینا چاہیے اس کو مسلمان ہی کہو مگر اب کیا ہو گیا کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا کیا میں اور میری جماعت اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہو نہیں پڑتی کیا میں نمازیں نہیں پڑتا یا میرے مرید نہیں پڑتے کیا ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور کیا ہم ان تمام اقائد کے پابند نہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صورت میں تلقین کیے ہیں میں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اور میری جماعت مسلمان ہے اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح پر ایک سچے مسلمان کو لانا چاہیے میں ایک ذرہ بے اسلام سے باہر قدم رکھنا ہلاکت کا مجب یقین کرتا ہوں اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیود اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقرب الاللہ پاسکتا ہے وہ صرف صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پاسکتا ہے ورنہ نہیں آپ کے سوا اب کوئی راہ نیکی کی نہیں ہاں یہ بھی سچ ہے کہ میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ مسیح علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر گئے ہوں اور اب تک زندہ قائم ہوں اس لیے کہ اس مسئلے کو مان کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین اور بے حرمتی ہوتی ہے میں ایک لحظہ کے لیے اس حجب کو گوارا نہیں کر سکتا سب کو معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور مدینہ طیبہ میں آپ کا روزہ موجود ہے ہر سال وہاں ہزاروں لاکھوں حجی بھی جاتے ہیں اب اگر مسیح علیہ السلام کے نسبت موت کا یقین کرنا یا موت کو ان کی طرف منصوب کرنا بے عدبی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ گستاخی اور بے عدبی کیوں یقین کر لی جاتی ہے مگر تم بڑی خوشی سے کہہ دیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی مولود خان بڑی خوشی لہانی سے واقعات وفات کو ذکر کرتے ہیں اور کفار کے مقابلے میں بھی تم بڑی خوشادہ پہشانی سے تسلیم کر لیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی پھر میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر کیا پتھر پڑتا ہے کہ نیلی پیلی آنکھیں کر لیتے ہو ہمیں بھی رنج نہ ہوتا کہ اگر تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وفات کا لفظ سن کر ایسے آنسو بہاتے مگر افسوس تو یہ ہے کہ خاتم النبیین اور سرور عالم کی نسبت تو تم بڑی خوشی سے موت تسلیم کر لو اور اس شخص کی نسبت جو اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی قابل نہیں بتاتا زندہ یقین کرتے ہو اور اس کی نسبت موت کا لفظ مو سے نکالا اور تمہیں غزب آجاتا ہے اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب تک زندہ رہتے تو حرج نہ تھا اس لیے کہ آپ وہ عظیم الشان ہدایت لے کر آئے تھے جس کی نظیر دنیا میں پائی نہیں جاتی اور آپ نے وہ عملی حالتیں دکھائیں کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی ان کا نمونہ اور نظیر پیش نہیں کر سکتا میں تم کو سچ سچ کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی ضرورت دنیا اور مسلمانوں کو تھی اس قدر ضرورت مسیح کے وجود کی نہیں تھی پھر آپ کا وجود باجود وہ مبارک وجود ہے کہ جب آپ نے وفات پائی تو صحابہ کی یہ حالت تھی کہ وہ دیوانے ہو گئے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دلوار میان سے نکال لی اور کہا کہ اگر کوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہے گا تو میں اس کا سر جدا کر دوں گا اس جوش کی حالت میں اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک خاص نور اور فراست عطا کی انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور خطبہ پڑا ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہی الرسول حالِ عمران 145 یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور آپ سے پیش تر جس قدر رسول آئے وہ سب وفات پا چکے اب آپ غور کریں اور سوچ کر بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ آیت کیوں پڑی تھی اور اس سے آپ کا کیا مقصد اور منشاہ تھا اور پھر ایسی حالت میں کہ کل صحابہ موجود تھے میں یقیناً کہتا ہوں اور آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے صحابہ کے دل پر سخت صدمہ تھا اور اس کو بے وقت اور قبل از وقت سمجھتے تھے وہ پسند نہیں کر سکے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنیں ایسی حالت اور صورت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جریل القدر صحابی اس جوش کی حالت میں ہو ان کا غصہ فروہ نہیں ہو سکتا تھا وجود اس کے کہ یہ آیت ان کی تسلی کا موجب ہوتی اگر انہیں یہ معلوم ہوتا یا یہ یقین ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ تو زندہ ہی مر جاتے وہ تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاق تھے اور آپ کی حیات کے سوا کسی اور کے حیات کو گوارہ ہی نہ کر سکتے تھے پھر کیوں کار اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کو وفات جافتہ دیکھتے اور مسیح کو زندہ یقین کرتے یعنی جب حضرت ابو بکر نے خطبہ پڑا ان کا جوش فروہ ہو گیا اس وقت صحابہ مدینے کی گلیوں میں یہ آیت پڑھتے پھٹے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ آیت آج ہی اتری ہے اسی وقت حسان بن صابت نے ایک مرسیہ لکھا جس میں انہوں نے کہا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تو میری آنکھ کی پھٹھ لی تھا اور تیرے جانے سے میری آنکھ گویا اندی ہو گئی اب تیرے بعد جو بھی چاہے مرے مجھے تو تیری ہی وفات کا ڈر تھا چونکہ مذکورہ بالا آیت نے بتا دیا تھا کہ سب مر گئے اس لئے حسان نے بھی کہہ دیا کہ اب کسی کی موت کی پرواہ نہیں یقیناً سمجھو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی زندگی صحابہ پر سخت شاک تھی اور وہ اس کو گوارہ نہیں کر سکتے تھے اس طرح پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ پہلا اجماع تھا جو دنیا میں ہوا اور اس میں حضرت مسیح کی وفات کا بھی کل فیصلہ ہو چکا تھا میں بار بار اس عمر میں اس لئے زور دیتا ہوں کہ یہ دلیل بڑی ہی زبردست دلیل ہے جس سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کوئی معمولی اور چھوٹا عمر نہ تھا جس کا صدمہ صحابہ کو نہ ہوا ہو ایک گاؤں کا نمبردار یا محلے دار یا گھر کا کوئی عمدہ آدمی مر جاوے تو گھر والوں محلے والوں یا دہات والوں کو صدمہ ہوتا ہے پھر وہ نبی جو کل دنیا کے لئے آیا تھا اور رحمت اللہ علمین ہو کر آیا تھا جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلَّا عَلَمِينَ الْأَنْبِياءِ 108 اور پھر دوسری جگہ فرمایا قُلْ يَا عَيُّهَ النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمْئِيَا الْآرَافِ 169 پھر وہ نبی جس نے صدق اور وفا کا نمونہ دکھایا اور وہ کمالات دکھائے جن کی نظیر نظر نہیں آتی وہ فوت ہو جاوے اور اس کے ان جانسار متبعین پر اثر نہ پڑے جنہوں نے اس کی خاطر جانے دے دینے سے دریگ نہ کیا جنہوں نے وطن چھوڑا فیش و آقارب چھوڑے اور اس کے لئے ہر قسم کی تکلیفوں اور مشکلات کو اپنے لئے راحت جان سمجھا ایک ذرا سے فکر اور توجہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس قدر بھی دکھ اور تکلیف انہیں اس خیال کے تصور سے ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اور قیاس ہم نہیں کر سکتے ان کی تسلی اور تسکین کا موجب یہی آئیت تھی کہ حضرت ابو بکر نے پڑی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایسے نازک وقت میں صحابہ کو سنبھالا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض نادان اپنی جلد بازی اور شتاب کاری کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آئیت تو بے شک حضرت ابو بکر نے پڑی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے باہر رہ جاتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ایسے نادانوں کو میں کیا کہوں وہ باوجود مولوی کہلانے کے ایسی بےہودہ باتیں پیش کر دیتے ہیں وہ نہیں بتاتے کہ اس آیت میں وہ کون سا لفظ ہے جو حضرت عیسیٰ کو علق کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تو کوئی عمر قابل بحث اس میں چھوڑا ہی نہیں قد خلط کے معنی خود ہی کر دیے افا اماتا او قتلا آل امران 145 اگر کوئی تیسری شک بھی اس کے سوا ہوتی تو کیوں نہ کہہ دیتا یا خدا تعالیٰ اس کو بھول گیا تھا جو یہ یاد دلاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اگر صرف یہی آیت ہوتی تب بھی کافی تھی مگر میں کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو انہیں ایسی محبوب اور پیاری تھی کہ اب تک آپ کی وفات کا ذکر کر کے یہ لوگ بھی روتے ہیں پھر صحابہ کے لئے تو اور بھی درد اور رکت اس وقت پیدا ہو گئی تھی میرے نزدیک مومن وہی ہوتا ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے اور وہی کسی مقام پر پہنچتا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ آلِ عمران آیت 32 یعنی کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے اب محبت کا تقاضی تو یہ ہے کہ محبوب کے فعل کے ساتھ خاص موانست ہو اور مرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے مر کر دکھا دیا پھر کون ہے جو زندہ رہے یا زندہ رہنے کی آرزو کرے یا کسی اور کے لئے تجویز کرے کہ وہ زندہ رہے محبت کا تقاضی تو یہی ہے کہ آپ کی اتباع میں ایسا گم ہو کہ اپنے جذباتِ نفس کو اتھام لے اور یہ سوچ لے کہ میں کسی کی امت ہوں ایسی صورت میں جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں وہ کیوں کر آپ کی محبت اور اتباع کا دعویٰ کر سکتا ہے اس لیے کہ آپ کی نسبت وہ گوارہ کرتا ہے کہ مسیح کو افسر قرار دیا جاوے اور آپ کو مردہ کہا جاوے مگر اس کے لئے وہ پسند کرتا ہے کہ زندہ یقین کیا جاوے میں سچ سچ کہتا ہوں اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو ایک فرد بھی کافر نہ رہتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نے کیا نتیجہ دکھایا وجود اس کے یہ چالیس کروڑ عیسائی ہیں گوھر کر کے دیکھو کہ کیا تم نے اس زندگی کے اعتقاد کو آزما نہیں لیا اور نتیجہ خطرناک نہیں ہوا مسلمانوں کی کسی ایک قوم کا نام لو جس میں سے کوئی عیسائی نہ ہوا ہو مگر میں یقینا کہہ سکتا ہوں اور یہ بلکل صحیح بات ہے کہ ہر طبقے کے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی عیسائیوں کے ہاتھ میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے واسطے ایک ہی اتھیار ہے اور وہ یہی زندگی کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت کسی دوسرے میں ثابت کرو اگر وہ خدا نہیں تو پھر کیوں اسے یہ خصوصیت دی گئی وہ ہیو قیوم ہے نعوذ باللہ من ذالک اس حیات کے مسئلے نے ان کو دلیر کر دیا اور انہوں نے مسلمانوں پر وہ حملہ کیا جس کا نتیجہ میں بتا چکا ہوں اب اس کے مقابل پر اگر تم پادریوں پر یہ ثابت کر دو کہ مسیح مر گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں نے بڑے بڑے پادریوں سے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ مسیح مر گیا ہے تو ہمارا مذہب زندہ نہیں رہ سکتا ایک اور غور طلب بات ہے کہ مسیح کی زندگی کے اعتقاد کا تو آپ لوگوں نے تجربہ کیا اب ذرا اس کی موت کا بھی تجربہ کرو اور دیکھو کہ عیسائی مذہب پر اس اعتقاد سے کیا ذات پڑتی ہے جہاں کوئی میرا مرید عیسائیوں سے اس مضمون پر گفتگو کرنے کو کھڑا ہوتا ہے وہ فورا انکار کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس راہ سے ان کی ہلاکت قریب ہے موت کے مسئلہ سے نہ ان کا کفارہ ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ان کی علوہیت اور ابنیت پس اس مسئلے کا تھوڑے دنوں تک تجربہ کرو پھر خود حقیقت کھل جاوے گی سنو قرآن شریف اور احادیث میں یہ وعدہ تھا کہ اسلام پھیل جاوے گا اور وہ دوسرے عدیان پر غالب آ جائے گا اور کسر سلیب ہوگا اب غور طلب عمر یہ ہے کہ دنیا تو جائے اسباب ہے ایک شخص بیمار ہو تو اس میں تو شک نہیں کہ شفاہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے لیکن اس کے لئے عدویات میں خواست بھی اسی نے رکھ دی ہیں جب کوئی دوا دی جاتی ہے تو وہ فائدہ کرتی ہے پیاس لگتی ہے تو اس کے بجھانے والا تو خدا ہے مگر اس کے لئے پانی بھی اسی نے مقرر کیا ہے اسی طرح پر بھوک لگتی ہے تو اس کو دور کرنے والا تو وہی ہے مگر غذا بھی اسی نے مقرر کی ہے اسی طرح پر غلبہ اسلام اور کسر سلیب تو ہوگا جو اس نے مقدر کیا ہے لیکن اس کے لئے اس نے اسباب مقرر کیے ہیں اور ایک قانون مقرر کیا ہے چنانچہ بالاتفاق یہ عمر قرآن مجید اور احادیث کی بنا پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں جب عیسائیت کا غلبہ ہوگا اس وقت مسیح مہود کے ہاتھ پر اسلام کا غلبہ ہوگا اور وہ کل ادیان اور ملتوں پر اسلام کو غالب کر کے دکھا دے گا اور دجال کو قتل کرے گا اور سلیب کو توڑ دے گا اور وہ زمانہ آخری زمانہ ہوگا نواب صدیق حسن خان اور دوسرے بذرگوں نے جنہوں نے آخری زمانے کے متعلق کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بھی اس عمر کو تسلیم کیا ہے اب اس بیشگوئی کے پورا ہونے کے لئے بھی تو کوئی سباب برزریہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ اسباب سے کام لیتا ہے دواؤں سے شفاہ دیتا ہے اور اگزیہ اور پانی سے بھوک پیاس کو دور کرتا ہے اسی طرح پر اب جب کہ عیسائی مذہب کا غلبہ ہو گیا ہے اور ہر طبقے کے مسلمان اس گروہ میں داخل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اسلام کو اپنے وعدہ کے موافق غالب کرے اس کے لئے بہرحال کوئی ذریعہ اور سباب ہوگا اور وہ یہی موت مسیح کا حربہ ہے اس حربے سے سلیبی مذہب پر موت وارد ہوگی اور ان کی کمریں ٹوٹ جاویں گی میں سچ کہتا ہوں کہ اب عیسائی غلطیوں کے دور کرنے کے لئے اس سے بڑھ کر کیا سبب ہو سکتا ہے کہ مسیح کی وفات ثابت کی جاوے اپنے گھروں میں اس عمر پر غور کریں اور تنہائی میں بستروں پر لیٹ کر سوچیں مخالفت کی حالت میں تو جوش آتا ہے سعید الفطرت آدمی پھر سوچ لیتا ہے دہلی میں جب میں نے تقریر کی تھی تو سعید الفطرت انسانوں نے تسلیم کر لیا اور وہیں بول اٹھے کہ بے شک حضرت عیسیٰ کی پرستش کا ستون ان کی زندگی ہے جب تک یہ نہ ٹوٹے اسلام کے لئے دروازہ نہیں کھلتا بلکہ عیسیٰیت کو اس سے مدد ملتی ہے جو ان کی زندگی سے پیار کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ دو گواہوں کے ذریعہ سے فانسی مل جاتی ہے مگر یہاں اس قدر شواحد موجود ہیں اور وہ بدستور انکار کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور پھر حضرت مسیح کا اپنا اقرار اسی قرآن مجید میں موجود ہے اور توفی کے معنی موت بھی قرآن مجید ہی سے ثابت ہے کیونکہ یہی لفظ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا ہے جیسا کہ فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعَدَلَّذِي نَعِدُهُمْ آُوْنَتَوَفَّيَنَّكَ یونس سنتالیس اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی کہا ہے جس کے معنی موت ہی ہیں اور ایسا ہی حضرت جوسف اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی یہی لفظ آیا ہے پھر ایسی صورت میں اس کے کوئی اور معنی کیوں کر ہو سکتے ہیں یہ بڑی زبردست شہادت مسیح کی وفات پر ہے اس کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں حضرت عیسیٰ کو مردوں میں دیکھا حدیثِ میراج کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اسے کھول کر دیکھ لو کیا اس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر مردوں کے ساتھ آیا ہے یا کسی اور رنگ میں جیسے آپ نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور دوسری انبیاء علیہ مسلم کو دیکھا اسی طرح حضرت عیسیٰ کو دیکھا ان میں کوئی خصوصیت اور امتیاز نہ تھا اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت موسیٰ اور ابراہیم اور دوسری انبیاء علیہ مسلم وفات پا چکے ہیں اور قابض الارواح نے ان کو دوسرے عالم میں پہنچا دیا ہے پھر ان میں ایک شخص زندہ بے جسد ہل انصری کیسے چلا گیا یہ شہادتیں تھوڑی نہیں ہیں ایک سچے مسلمان کے لئے کافی ہیں پھر دوسری احادیث میں حضرت عیسیٰ کی عمر ایک سو بیس یا ایک سو پچیس برس کی قرار دی ہے ان سب امور پر ایک جائی نظر کرنے کے بعد یہ عمر تقویٰ کے خلاف تھا کہ جھٹ پٹ یہ فیصلہ کر دیا جاتا کہ مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہے اور پھر اس کی کوئی نظیر بھی نہیں عقل بھی یہی تجویز کرتی تھی مگر افسوس ان لوگوں نے ذرا بھی خیال نہ کیا اور خدا ترسی سے کام نہ لے کر فوراں مجھے دجال کہہ دیا خیال کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ تھوڑی سی بات تھی افسوس پھر جب کوئی عذر نہیں بن سکتا تو کہتے ہیں درمیانی زمانے میں اجماع ہو چکا میں کہتا ہوں کب اصل اجماع تو صحابہ کا اجماع تھا اگر اس کے بعد اجماع ہوا ہے تو اب ان مختلف فرقوں کو تو اکٹھا کر کے دکھاؤ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے مسیح کی زندگی پر کبھی اجماع نہیں ہوا انہوں نے کتابوں کو نہیں پڑا ورنہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ صوفی موت کے قائل ہیں اور وہ ان کی دوبارہ آمد برودی رنگ میں مانتے ہیں غرض جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے ویسے ہی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں کہ آپ ہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے اور آپ ہی کے فیضان اور برکات کا نتیجہ ہے جو یہ نسرتیں ہو رہی ہیں میں کھول کر کہتا ہوں اور یہی میرا عقیدہ اور مذہب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور نقش قدم پر چلنے کے بغیر انسان کوئی روحانی فیض اور فضل حاصل نہیں کر سکتا پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور عمر قابل ذکر ہے اگر میں اس کا بیان نہ کروں تو نہ شکری ہوگی اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی سلطنت اور حکومت میں پیدا کیا ہے جو ہر طرح سے امن دیتی ہے اور جس نے ہم کو اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کے لئے پوری آزادی دی ہے اور ہر قسم کے سامان اس مبارک اہد میں ہمیں میسر ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا آزادی ہوگی کہ ہم عیسائی مذہب کی تردید زور شور سے کرتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا مگر اس سے پہلے ایک زمانہ تھا اس زمانے کے دیکھنے والے بھی اب تک موجود ہیں اس وقت یہ حالت تھی کہ کوئی مسلمان اپنی محجدوں میں آزان تک نہیں کہہ سکتا تھا اور باتوں کا تو ذکر ہی کیا اور حلال چیزوں کے کھانے سے روکا جاتا تھا کوئی باقاعدہ تحقیقات نہ ہوتی تھی مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم ایک ایسی سلطنت کے نیچے ہیں جو ان تمام عیوب سے پاک ہے یعنی سلطنت انگریزی جو امن پسند ہے جس کو مذاہب کے اختلاف سے کوئی اعتراض نہیں جس کا قانون ہے کہ ہر اہل مذہب ازادی سے اپنے مذہبی فرض ادا کرے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ہماری تبلیغ ہر جگہ پہن جاوے اس لئے اس نے ہم کوئی سلطنت میں پیدا کیا جس طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نشیرواں کے اہد سلطنت پر فخر کرتے تھے اسی طرح پر ہم کوئی سلطنت پر فخر ہے یہ قائدے کی بات ہے کہ معمور چونکہ عدل اور راستی لاتا ہے اس لئے اس سے پہلے کہ وہ معمور ہو کرائے عدل اور راستی کا اجراح ہونے لگتا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس رومی سلطنت سے جو مسیح علیہ السلام کے زمانے میں تھی یہ سلطنت بمراتب اولا اور افضل ہے اگرچہ اس کا اور اس کا قانون ملتا جلتا ہے لیکن انصاف یہی ہے کہ اس سلطنت کے قوانین کسی سے دبے ہوئے نہیں ہیں اور مقابلے سے دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ رومی سلطنت میں وحشیانہ حصہ ضرور پایا جاوے گا لیکن یہ بزدری تھی کہ یہودیوں کے خوف سے خدا کے پاک اور برگزیدہ بندے مسیح کو حوالات دیا گیا اس قسم کا مقدمہ مجھ پر بھی ہوا تھا مسیح علیہ السلام کے خلاف تو یہودیوں نے مقدمہ کیا تھا مگر اس سلطنت میں میرے خلاف جس نے مقدمہ کیا وہ معزز پادری تھا اور ڈاکٹر بھی تھا یعنی ڈاکٹر مارٹن کلارک تھا جس نے مجھ پر اقدام قتل کا مقدمہ بنایا اور اس نے شہادت پوری بہم پہنچائی یہاں تک کہ مولوی ابو سعید محمد حسین بطالوی بھی جو اس سلسلے کا سخت تشمن ہے شہادت دینے کے واسطے عدالت میں آیا اور جہاں تک اس سے ہو سکا اس نے میرے خلاف شہادت دی اور پورے طور پر مقدمہ میرے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی کے اجلاس میں تھا جو شاید اب شملہ میں ہیں ان کے روبرو مقدمہ پورے طور پر مرتب ہو گیا اور تمام شہادتیں میرے خلاف بڑے زور شور سے دی گئیں ایسی حالت اور صورت میں کوئی قانون دان اہل الرائے بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بری ہو سکتا ہوں تقاضائے وقت اور صورتیں ایسی واقع ہو چکی تھیں کہ مجھے سیشنز پرد کر دیا جاتا اور وہاں سے فانسی کا حکم ملتا یا عبور دریائے شور کی سزا دی جاتی مگر خدا تعالی نے جیسے مقدمے سے پہلے مجھے اطلاع دی تھی اسی طرح یہ بھی قبل از وقت ظاہر کر دیا تھا کہ میں اس میں بری ہوں گا چنانچہ یہ پیشگوئی میری جماعت کے گروہ کسیر کو معلوم تھی غرض جب مقدمہ اس مرحلے پر پہنچا اور دشمنوں اور مخالفوں کا یہ خیال ہو گیا کہ اب مجھے مجسٹریٹ سیشنز پرد کر دے گا اس موقع پر اس نے کپتان پولیس سے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے میرا دل اس کو نہیں مانتا کہ فی الواقعہ ایسی کوشش کی گئی ہو اور انہوں نے ڈاکٹر کلار کے قتل کے لئے آدمی بھیجا ہو آپ اس کی پھر تفتیش کریں یہ وہ وقت تھا کہ میرے مخالف میرے خلاف ہر قسم کے منصوبوں ہی میں نہ لگے ہوئے تھے بلکہ وہ لوگ جن کو قبولیت دعا کے دعوے تھے وہ دعاوں میں لگے ہوئے تھے اور رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ میں سزایاب ہو جاؤں مگر خدا تعالیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے مجھے معلوم ہے کہ کپتان ڈگلس صاحب کے پاس بعض سفارشیں بھی آئیں مگر وہ ایک انصاف پسند مجسٹریٹ تھا اس نے کہا کہ ہم سے ایسی بات ذاتی نہیں ہو سکتی غرص جب یہ مقدمہ دوبارہ تفتیش کے لئے کپتان لیمار چند کے سپورت کیا گیا تو کپتان صاحب نے عبد الحمید کو بلایا اور اس کو کہا کہ تو سچ سچ بیان کر عبد الحمید نے اس پر بھی وہی قصہ جو اس نے صاحب ڈیپٹری کمیشنر کے روبرو بیان کیا تھا دوہرائیہ اس کو پہلے سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ذرا بھی اخلاف بیان نہیں ہوگی تو تو پکڑا جاوے گا اس لئے وہ وہی کہتا گیا مگر کپتان صاحب نے اس کو کہا کہ تو تو پہلے یہی بیان کر چکا ہے صاحب اس سے تسلی نہیں پاتے کیونکہ تو سچ سچ بیان نہیں کرتا جب دوبارہ کپتان لیمار چند نے اس کو کہا تو وہ روتا ہوا ان کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے بچا لو کپتان صاحب نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ ہاں بیان کرو اس پر اس نے اصلیت کھول دی اور صاف اقرار کیا کہ مجھے دھمکا کر یہ بیان کرایا گیا تھا مجھے ہرگز ہرگز مرزا صاحب نے قتل کے لیے نہیں بیجا کپتان اس بیان کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے ڈیپٹری کمیشنر کو اٹار دیا کہ ہم نے مقدمہ نکال لیا ہے چنانچہ پھر گرداسپور کے مقام پر یہ مقدمہ پیش ہوا اور وہاں کپتان لیمار چند کو حلف دیا گیا اور اس نے اپنا حلفی بیان لکھوایا میں دیکھتا تھا کہ ڈیپٹری کمیشنر اصلیت کے کھل جانے سے بڑا خوش تھا اور ان عیسائیوں پر اسے سخت غصہ تھا جنہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہیاں دی تھی اس نے مجھے کہا کہ آپ ان عیسائیوں پر مقدمہ کر سکتے ہیں مگر چونکہ میں مقدمہ بازی سے متنفر ہوں میں نے یہی کہا کہ میں مقدمہ نہیں کرنا چاہتا میرا مقدمہ آسمان پر دائر ہے اس پر اسی وقت جگلہ صاحب نے فیصلہ لکھا ایک مجمع کثیر اس دن جمع ہو گیا ہوا تھا اس نے فیصلہ سناتے وقت مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو آپ بری ہوئے اب بتاؤ یہ کیسی خوبی اس سلطنت کی ہے کہ عدل اور انصاف کے لیے نہ اپنے مذہب کے ایک سرگروہ کی پرواہ کی اور نہ کسی اور بات کی میں دیکھتا تھا کہ اس وقت میری دشمن ایک دنیا تھی اور ایسا ہی ہوتا ہے جب دنیا دکھ دینے پر آتی ہے تو درو دیوار نشدنی کرتے ہیں خدا ہی ہوتا ہے جو اپنے صادق بندوں کو بچا لیتا ہے پھر مسٹر ڈوئی کے سامنے ایک مقدمہ ہوا پھر ٹیکس کا مقدمہ مجھ پر بنایا گیا مگر ان تمام مقدمات میں خدا تعالیٰ نے مجھے بری ٹھہرایا پھر آخر کرم دین کا مقدمہ ہوا اس مقدمے میں میری مخالفت میں سارا زور لگایا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ بس اب اس سلسلے کا خاتمہ ہے اور حقیقت میں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ نہ ہوتا اور وہی اس کی تائید و نصرت کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو اس کے مٹنے میں کوئی شک و شباہ ہی نہ رہا تھا ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کرم دین کی حمایت کی گئی اور ہر طرح سے اس کو مدد دی گئی یہاں تک کہ اس مقدمے میں بعض نے مولوی کہلا کر میرے خلاف وہ گواہیاں دیں جو سرہ سر خلاف تھیں اور یہاں تک بیان کیا کہ زانی ہو فاسق ہو فاجر ہو پھر بھی وہ متقی ہوتا ہے یہ مقدمہ ایک لمبے عرصے تک ہوتا رہا اس اسناع میں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے آخر مجسٹریٹ نے جو ہندو تھا مجھ پر پانچ سو رپیہ جرمان نہ کر دیا مگر خدا تعالیٰ نے پہلے سے یہ اطلاع دی ہوئی تھی عدالتِ آلیہ نے اس کو بری کر دیا اس لئے جب وہ اپیل ڈوینل جج کے سامنے پیش ہوا تو خدا داد فراسر سے انہوں نے فوراں ہی مقدمے کی حقیقت کو سمجھ لیا اور قرار دیا کہ کرم دین کے حق میں میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ بالکل درست تھا یعنی مجھے اس کے لکھنے کا حق حاصل تھا چنانچہ اس نے جو فیصل لکھا ہے وہ شائع ہو چکا ہے آخر اس نے مجھے بری ٹھہر آیا اور جرمانہ واپس کیا اور ابتدائی عدالت کو بھی مناسب تنبیہ کی کہ کیوں اتنی دیر تک یہ مقدمہ رکھا گیا غرض جب کوئی موقع میرے مخالفوں کو ملا ہے انہوں نے میرے کچل دینے اور ہلاک کر دینے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا اور کوئی قصر نہیں چھوڑی مگر خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے ہر آگ سے بچایا اسی طرح جس طرح پر وہ اپنے رسولوں کو بچاتا آیا ہے میں ان واقعات کو مد نظر رکھ کر بڑے زور سے کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ با مراتب اس رومی گورنمنٹ سے بہتر ہے جس کے زمانے میں مسیح کو دکھ دیا گیا پہلا تو اس گورنر جس کے روبرو پہلے مقدمہ پیش ہوا وہ داراصل مسیح کا مرید تھا اور اس کی بیوی بھی مرید تھی اسی وجہ سے اس نے مسیح کے خون سے ہاتھ دوئے مگر باوجود اس کے کہ وہ مرید تھا اور گورنر تھا اس نے اس جرت سے کام نہ لیا جو کپتان ڈگلس نے دکھائی وہاں بھی مسیح بے گناہ تھا اور یہاں بھی میں بے گناہ تھا میں سچ کہتا ہوں اور تجربہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حق کے لئے ایک جرت دی ہے پس میں اس جگہ پر مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان پر فرض ہے کہ وہ سچے دل سے گورنمنٹ کی اطاعت کریں یہ بخوبی یاد رکھو کہ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کر سکتا جس قدر آسائش اور آرام اس زمانے میں حاصل ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ریل، تار، ڈا خانہ، پولیس وغیرہ کی انتظام دیکھو کہ کس قدر فوائد ان سے پہنچتے ہیں آج سے ساٹھ ستر برس پہلے بتاؤ کیا ایسا آرام اور آسانی تھی پھر خود ہی انصاف کرو جب ہم پر ہزاروں احسان ہیں تو ہم کیوں کر شکر نہ کریں اکثر مسلمان مجھ پر حملہ کرتے ہیں کہ تمہارے سلسلے میں یہ عیب ہے کہ تم جہاد کو موقوف کرتے ہو مجھے افسوس ہے کہ وہ نادان اس کی حقیقت سے محض نواقف ہیں وہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اشاعت مذہب کے لئے تلوار نہیں اٹھائی جب آپ پر اور آپ کی جماعت پر مخالفوں کے ظلم انتہا تک پہنچ گئے اور آپ کے مخلص خدام میں سے مردوں اور عورتوں کو شہید کر دیا گیا اور پھر مدینہ تک آپ کا تعاقب کیا گیا اس وقت مقابلے کا حکم ملا آپ نے تلوار نہیں اٹھائی مگر دشمنوں نے تلوار اٹھائی بعض وقت آپ کو ظالم طبع کفار نے سر سے پاؤں تا خون آلود کر دیا تھا مگر آپ نے مقابلہ نہیں کیا خوب یاد رکھو کہ اگر تلوار اسلام کا فرض ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اٹھاتے مگر نہیں وہ تلوار جس کا ذکر ہے وہ اس وقت اٹھی جب موزی کفار نے مدینہ تک تعاقب کیا اس وقت مخالفین کے ہاتھ میں تلوار تھی مگر اب تلوار نہیں اور میرے خلاف جھوٹی مخبریوں اور فتموں سے کام لیا جاتا ہے اور اسلام کے خلاف صرف کلم سے کام لیا جاتا ہے پھر کلم کا جواب تلوار سے دینے والا احمق اور ظالم ہوگا یا کچھ اور اس بات کو کبھی مت بھولو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے حد سے گزرے ہوئے ظلم و ستم پر تلوار اٹھائی اور وہ حفاظت خود اختیاری تھی جو ہر محذب گورنمنٹ کے قانون میں بھی جرم نہیں تازیرات ہند میں بھی حفاظت خود اختیاری کو جائز رکھا ہے اگر ایک چور گھر میں گس آوے اور وہ حملہ کر کے مار ڈالنا چاہے اس وقت اس چور کو بچاؤ کے لیے مار ڈالنا جرم نہیں ہے بس جب حالت جہاں تک پہنچی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار خدام شہید کر دئیے گئے اور مسلمان ضعیف عورتوں تک کو نہایت سنگدری اور بے حیائی کے ساتھ شہید کیا گیا تو کیا حق نہ تھا کہ ان کو سزا دی جاتی اس وقت اگر اللہ تعالی کا یہ منشاہ ہوتا کہ اسلام کا نام و نشان نہ رہے تو البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ تلوار کا نام نہ آتا مگر وہ چاہتا تھا کہ اسلام دنیا میں پھیلے اور دنیا کی نجات کا ذریعہ ہو اس لیے اس وقت مہد مدافت کے لیے تلوار اٹھائی گئی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسلام کا اس وقت تلوار اٹھانا کسی قانون مذہب اور اخلاق کی روح سے قابل اعتراض نہیں ٹھہرتا وہ لوگ جو ایک گار پر تمانچہ کھا کر دوسری پھیر دینے کی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی صبر نہیں کر سکتے اور جن کے ہاں کیڑے کا مارنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے پھر اسلام پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے میں یہ بھی کھول کر کہتا ہوں کہ جو جاہل مسلمان لکھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلا ہے وہ نبی معصوم علیہ السلام پر افتراء کرتے ہیں اور اسلام کی حتر کرتے ہیں خوب یاد رکھو کہ اسلام ہمیشہ اپنی پاک تعلیم اور ہدایت اور اس کے سمرات جنوار و برکات اور موجزات سے پھیلا ہے آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم و شان نشانات آپ کے اخلاق کی پاک تاثیرات میں اسے پھیلایا ہے اور وہ نشانات اور تاثیرات ختم نہیں ہو گئی ہیں بلکہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں تازہ بتازہ موجود رہتی ہیں اور یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں اس لیے کہ آپ کی تعلیمات اور ہدایات ہمیشہ اپنے سمرات دیتی رہتی ہیں اور آئندہ جب اسلام ترقی کرے گا تو اس کی یہی راہ ہوگی نہ کوئی اور بس جب اسلام کی اشاعت کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی گئی تو اس وقت ایسا خیال بھی کرنا گناہ ہے کیونکہ آپ تو سب کے سب امن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے کافی ذریعہ اور سامان موجود ہیں مجھے بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عیسائیوں اور دوسرے محترزین نے اسلام پر حملے کرتے وقت ہرگز ہرگز اصلیت پر گوھر نہیں کیا وہ دیکھتے ایک اس وقت تمام مخالف اسلام اور مسلمانوں کے استحال کے درپیہ تھے اور سب کے سب مل کر اس کے خلاف منصوبے کرتے اور مسلمانوں کو دکھ دیتے تھے ان دکھوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں اگر وہ اپنی جان نہ بچاتے تو کیا کرتے پرانے شریف میں یہ آیت موجود ہے اوزنا للہزین یقاتلون بے انہم ظلمو الحاج چالیس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا جبکہ مسلمانوں پر ظلم کی حد ہو گئی تو انہیں مقابلے کا حکم دیا گیا اس وقت کی یہ اجازت تھی دوسرے وقت کے لئے حکم نہ تھا چنانچہ مسیح موت کے لئے یہ نشان قرار دیا گیا یعظہ الحرب اب یہ تو اس کی سچائی کا نشان ہے کہ وہ لڑائی نہ کرے گا اس کی وجہ یہی ہے کہ اس زمانے میں مخالفوں نے بھی مذہبی لڑائیاں چھوڑ دیں ہاں اس مقابلے نے ایک اور صورت اور رنگ اختیار کر لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کلم سے کام لے کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں عیسائی ہیں کہ ان کا ایک ایک پرچہ پچاس پچاس ہزار نکلتا ہے اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اسلام سے بیزار ہو جائیں پس اس کے مقابلے کے لئے ہمیں ایک علم سے کام لینا چاہیے یا تیر چلانے چاہیے اس وقت تو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو اس سے بڑھ کر احمق اور اسلام کا دشمنہ اور کون ہوگا اس قسم کا نام لینا اسلام کو بدنام کرنا ہے یا کچھ اور جب ہمارے مخالف اس قسم کی حیثائی نہیں کرتے حالانکہ وہ حق پر نہیں تو پھر کیسا تعجب اور افسوس ہوگا کہ اگر ہم حق پر ہو کر تلوار کا نام لیں اس وقت تم کسی کو تلوار دکھا کر کہو کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ قتل کر دوں گا پھر دیکھو نتیجہ کیا ہوگا وہ پولیس میں گرفتار کرا کے تلوار کا مزہ چکھا دے گا یہ خیالات سرہ سر بےہودہ ہیں ان کو سروں سے نکال دینا چاہیے اب وقت آیا ہے کہ اسلام کا روشن اور درکشان چہرہ دکھایا جاوے یہ وہ زمانہ ہے کہ تمام اعتراضوں کو دور کر دیا جاوے اور جو اسلام کے نورانی چہرے پر داگ لگایا گیا ہے اسے دور کر کے دکھایا جاوے میں یہ بھی افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لئے جو موقع خدا تعالی نے دیا ہے اور عیسائی مذہب کے اسلام میں داخل کرنے کے لئے جو راستہ کھولا گیا تھا اسے ہی بری نظر سے دیکھا اور اس کا کفر کیا میں نے اپنی تحریروں کے ذریعہ پورے طور پر اس طریق کو پیش کیا ہے جو اسلام کو کامیاب اور دوسرے مذاہب پر غالب کرنے والا ہے میرے رسائل امریکہ اور یورپ میں جاتے ہیں خدا تعالی نے اس قوم کو جو فراست دی ہے انہوں نے اس خداداد فراست سے اس عمر کو سمجھ لیا ہے لیکن جب ایک مسلمان کے سامنے میں ایسے پیش کرتا ہوں تو اس کے موں میں جھاگ آ جاتی ہے گویا وہ دیوانہ ہے یا قطر کرنا چاہتا ہے حالانکہ قرآن شریف کی تعلیم تو یہی تھی ادفا باللتی ہے یا احسن حامیم السجدہ 35 یہ تعلیم اس لیے تھی کہ اگر دشمن بھی ہو تو وہ اس نرمی اور حسن سلوک سے دوست بن جاوے اور ان باتوں کو آرام اور سکون کے ساتھ سن لے میں اللہ جللہ شان رہو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کی طرف سے ہوں وہ خوب جانتا ہے کہ میں مفتری نہیں قذاب نہیں اگر تم مجھے خدا تعالی کی قسم پر بھی اور ان نشانات کو بھی جو اس نے میری تعاید میں ظاہر کیے دیکھ کر مجھے قذاب اور مفتری کہتے ہو تو پھر میں تمہیں خدا تعالی کی قسم دیتا ہوں کہ کسی ایسے مفتری کی نظیر پیش کرو کہ باوجود اس کے ہر روز افتراء اور قذب کے جو وہ اللہ تعالی پر کرے پھر اللہ تعالی اس کی تعاید اور نصرت کرتا جاوے چاہیے تو یہ تھا کہ اسے حلاق کرے مگر یہاں اس کے برعکس معاملہ ہے میں خدا تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صادق ہوں اور اس کی طرف سے آیا ہوں مگر مجھے قذاب اور مفتری کہا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالی ہر مقدمے اور ہر بلا میں جو قوم میرے خلاف پیدا کرتی ہے مجھے نصرت دیتا ہے اور اس سے مجھے بچاتا ہے اور پھر ایسی نصرت کی کہ لاکھوں انسانوں کے دل میں میرے محبت ڈال دی میں اس پر اپنی سچائی کو حسر کرتا ہوں اگر تم کسی ایسے مفتری کا نشان دے دو کہ وہ قذاب ہو اور اللہ تعالی پر اس نے افتراء کیا ہو اور پھر اللہ تعالی نے اس کی ایسی نصرتیں کی ہوں اور اس قدر عرصے تک اسے زندہ رکھا ہو اور اس کی مرادوں کو پورا کیا ہو دکھاؤ یقیناً سمجھو کہ خدا کے مرسل ان نشانات اور تائدات سے شناخت کیے جاتے ہیں جو خدا تعالی ان کے لئے دکھاتا اور ان کی نصرت کرتا ہے میں اپنے قول میں سچا ہوں اور خدا تعالی جو دلوں کو دیکھتا ہے وہ میرے دل کے حالات سے واقف اور خبردار ہے کیا تم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے جو آل فراؤن کے ایک آدمی نے کہا تھا کیا تم یہ یقین نہیں کرتے کہ اللہ تعالی جھوٹوں کا سب سے زیادہ دشمن ہے تم سب مل کر جو مجھ پر حملہ کرو خدا تعالی کا غزب اس سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے پھر اس کے غزب سے کون بچا سکتا ہے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں باز پوری کر دے گا کل نہیں کہا اس میں حکمت کیا ہے حکمت یہی ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں مشروط ہوتی ہیں وہ توبہ استغفار اور رجوع الالحق سے ٹل بھی جایا کرتی ہیں پیشگوئی دو قسم کی ہوتی ہے ایک وعدے کی جیسے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ النُّور چھپن اہل سنت مانتے ہیں کہ اس قسم کی پیشگوئیوں میں تخلف نہیں ہوتا کیونکہ خدا تعالی کریم ہے لیکن وعید کی پیشگوئیوں میں وہ ڈڑا کر بخش بھی دیتا ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے بڑا نادان اور اسلام سے دور پڑا ہوا وہ شخص جو کہتا ہے وعید کی سب پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں وہ قرآن کریم کو چھوڑتا ہے اس لیے کہ قرآن شریف تو کہتا ہے يُسِبْكُمْ بَعْزُ اللَّذِي يَعِدُكُمْ افسوس ہے بہت سے لوگ مولوی کہلاتے ہیں مگر انہیں نہ قرآن کی خبر ہے نہ حدیث کی نہ سنتِ انبیاء کی صرف بغز کی جھاگ ہوتی ہے اس لیے وہ دھوکہ دیتے ہیں یاد رکھو الْقَرِيمُ اِذَا وَعْدَا وَفَا رحیم کا تقاضی یہی ہے کہ قابل سزا ٹھہرا کر معاف کر دیتا ہے اور یہ تو انسان کی بھی فطرت میں ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے ایک مرتبہ میرے سامنے ایک شخص نے بناوٹی شہادت دی اس پر جرم ثابت تھا وہ مقدمہ ایک انگریز کے پاس تھا اسے اتفاقا چٹھی آ گئی کہ کسی دور دراز جگہ پر اس کی تبدیلی ہو گئی ہے وہ گمگین ہوا جو مجرم تھا وہ بڑا آدمی تھا منشی سے کہا کہ یہ تو قید خانے ہی میں مر جاوے گا اس نے بھی کہا کہ حضور بال بچے دار ہے اس پر وہ انگریز بولا کہ اب مصر مرتب ہو چکی ہے اب ہو کیا سکتا ہے پھر کہا کہ اچھا اس مصر کو چاہ کر دو اب غور کرو کہ انگریز کو تو رحم آ سکتا ہے خدا کو نہیں آتا پھر اس بات پر بھی غور کرو کہ صدقہ اور خیرات کیوں جاری ہے اور ہر قوم میں اس کا رواج ہے فطرتن انسان مصیبت اور بلا کے وقت صدقہ دینا چاہتا ہے اور خیرات کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ بکرے دو کپڑے دو یہ دو وہ دو اگر اس کے ذریعہ سے رد بلا نہیں ہوتا تو پھر استرار انسان کیوں ایسا کرتا ہے نہیں رد بلا ہوتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے اور میں یقینا جانتا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کا مذہب نہیں بلکہ یہودیوں عیسائیوں اور ہندووں کا بھی یہ مذہب ہے اور میری سمجھ میں روح زمین پر کوئی اس عمر کا منکر ہی نہیں جبکہ یہ بات ہے تو صاف کل گیا کہ وہ ارادہ الہی ٹل جاتا ہے پیشگوئی اور ارادہ الہی میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ پیشگوئی کی اطلاع نبی کو دی جاتی ہے اور ارادہ الہی پر کسی کو اطلاع نہیں ہوتی اور وہ مخفی رہتا ہے اگر وہی ارادہ الہی نبی کی معرفت ظاہر کر دیا جاتا تو وہ پیشگوئی ہوتی اگر پیشگوئی نہیں ٹل سکتی تو پھر ارادہ الہی بھی صدقہ و خراز سے نہیں ٹل سکتا لیکن یہ بالکل غلط ہے چونکہ وعید کی پیشگوئیاں ٹل جاتی ہیں اس لئے فرمایا اب اللہ تعالی خود گواہی دیتا ہے کہ بعض پیشگوئیاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹل گئیں اگر میری کسی پیشگوئی پر ایسا اطلاع کیا جاتا ہے تو مجھے اس کا جواب دو اگر اس سمر میں میری تقذیب کروگے تو میری نہیں بلکہ اللہ تعالی کی تقذیب کرنے والے ٹھہروگے میں بڑے وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ کل اہل سنت جماعت اور کل دنیا کا مسلم مسئلہ ہے کہ تضرروں سے عذاب کا وعدہ ٹل جائے کرتا ہے کیا حضرت یونس علیہ السلام کی نظیر بھی تمہیں بھول گئی ہے حضرت یونس کی قوم سے جو عذاب ٹل گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی درے منصور وغیرہ کو دیکھو اور بائبل میں یونہ نبی کی کتاب موجود ہے اس عذاب کا قطعی وعدہ تھا مگر حضرت یونس کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی اور اس کی طرف رجوع کیا خدا تعالی نے اس کو بخش دیا اور عذاب ٹل گیا ادھر حضرت یونس یوم مقررہ پر عذاب کے منتظر تھے لوگوں سے خبریں پوچھتے تھے ایک ذمہ دار سے پوچھا کہ نینوہ کا کیا حال ہے اس نے کہا کہ اچھا حال ہے تو حضرت یونس پر بہت غم تاری ہوا اور انہوں نے کہا لن ارجع الا قوم قضابن یعنی میں اپنی قوم کی طرف قضاب کہلا کر نہیں جاؤں گا اب اس نظیر کی ہوتے ہوئے اور قرآن شریف کی زبردست شہادت کی موجودگی میں میری کسی ایسی پیشگوئی پر جو پہلے ہی سے شرطی تھی اعتراض کرنا تقوی کے خلاف ہے متقی کی یہ شان نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے مو سے بات نکال دے اور تقضیب کو آمادہ ہو جاوے حضرت یونس کا قصہ نہائیت دردناک اور عبرت بخش ہے اور وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسے غور سے پڑو یہاں تک کہ وہ دریاء میں گرائے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں گئے تب توبہ منظور ہوئی یہ سزا اور عطاب حضرت یونس پر کیوں ہوا اس لیے کہ انہوں نے خدا کو قادر نہ سمجھا کہ وہ وعید کو ٹال دیتا ہے پھر تم لوگ کیوں میرے متعلق جلدی کرتے ہو اور میری تقضیب کے لیے ساری نبوتوں کو جھٹلاتے ہو یاد رکھو خدا کا نام غفور ہے پھر کیوں وہ رجوع کرنے والوں کو معاف نہ کرے اس قسم کی غلطیاں ہیں جو قوم میں واقع ہو گئی ہیں انہی غلطیوں میں سے جہاد کی غلطی بھی ہے مجھے تعجب ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جہاد حرام ہے تو کالی پیلی آنکھیں نکال لیتے ہیں حالانکہ خود ہی مانتے ہیں کہ جو حدیثیں خونی مہدی کی ہیں وہ مختوش ہیں مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس باب میں رسالے لکھے ہیں اور یہی مذہب میاں نظیر حسین دہلوی کا تھا وہ ان کو قطعی صحیح نہیں سمجھتے پھر مجھے کیوں قاضب کہا جاتا ہے سچی بات یہی ہے کہ مسیح مہود اور مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ لڑائیوں کے سلسلے کو بند کرے گا اور کلم دعا توجہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا اور افسوس ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اس لیے کہ جس قدر توجہ دنیا کی طرف ہے دین کی طرف نہیں دنیا کی آلودگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیوں کر کر سکتے ہیں کہ ان پر قرآن کریم کے معارف کھلیں وہاں تو صاف لکھا ہے لا يمسحو اللہ المتحرون الواقعہ السی اس بات کو بھی دل سے سنو کہ میرے مبوس ہونے کی علتِ گائی کیا ہے میرے آنے کی غرض اور مقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھاؤں یا نئے احکام دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی ہرگز نہیں اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ سخت گمراہ اور بے دین ہے احضر صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے اب کوئی شریعت نہیں آسکتی قرآن مجید خاتم القتب ہے اس میں اب ایک شوشہ یا نکتے کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے ہاں یہ سچ ہے کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوضات اور قرآن شریف کی تعلیم اور ہدایت کے سمرات کا خاتمہ نہیں ہو گیا وہ ہر زمانے میں تازہ بتازہ موجود ہیں اور انہی فیوضات اور برکات کے ثبوت کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے اسلام کی حالت جو اس وقت ہے وہ پوشیدہ نہیں بالاتفاق مان لیا گیا ہے کہ ہر قسم کی کمزوریوں اور تنظر کا نشانہ مسلمان ہو رہے ہیں ہر پہلو سے وہ گر رہے ہیں ان کی زبان ساتھ ہے تو دل نہیں ہے اور اسلام یتیم ہو گیا ہے ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کی حمایت اور سرپرستی کروں اور اپنے وعدے کے موافق بھیجا ہے کیونکہ اس نے فرمایا تھا اگر اس وقت ہمایت اور نصرت اور حفاظت نہ کی جاتی تو وہ اور کون سا وقت آئے گا اب اس چودویں صدی میں وہی حالت ہو رہی ہے جو بدر کے موقع پر ہو گئی تھی جس کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ عَذِ اللَّهِ آلِ عمران 124 اس آیت میں بھی دراصل ایک پیشگوئی مرکوز تھی یعنی جب چودویں صدی میں اسلام ضعیف اور ناتوان ہو جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ اس وعدہ حفاظت کے موافق اس کی نصرت کرے گا پھر تم کیوں تعجب کرتے ہو کہ اس نے اسلام کی نصرت کی مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میرا نام دجال اور قذاب رکھا جاتا ہے اور مجھ پر تحمتیں لگائی جاتی ہیں اس لیے کہ یہ ضرور تھا کہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو مجھ سے پہلے فرستادوں کے ساتھ ہوا تا میں بھی اس قدیم سنت سے حصہ پاتا میں نے ان مسائب اور شدائد کا کچھ بھی حصہ نہیں پایا لیکن جو مسئیبتیں اور مشکلات ہمارے سید و مولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آئیں اس کی نظیر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں کسی کے لیے نہیں پائے جاتی آپ نے اسلام کے خاطر وہ دکھ اٹھائے کہ کلم ان کے لکھنے اور زبان ان کے بیان سے آجز ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے جلیل الشان اور علو العظم نبی تھے اگر خدا تعالی کی تائید و نصرت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو ان مشکلات کے پہاڑ کو اٹھانا ناممکن ہو جاتا اور اگر کوئی اور نبی ہوتا تو وہ بھی رہ جاتا مگر جس اسلام کو ایسی مصیبتوں اور دکھوں کے ساتھ آپ نے پھیلایا تھا آج اس کا جو حال ہو گیا ہے وہ میں کیوں کر کہوں اسلام کے معنی تو یہ تھے کہ انسان خدا تعالی کی محبت اور اطاعت نے فنا ہو جاوے اور جس طرح پر ایک بکری کی گردن کساب کے آگے ہوتی ہے اس طرح پر مسلمان کی گردن خدا تعالی کی اطاعت کے لیے رکھ دی جاوے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالی ہی کو وحدہ لا شریک سمجھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اس وقت یہ توحید گم ہو گئی تھی اور یہ دیش آریا ورد بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا جیسا کہ پندت دیانہ سرستی نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے ایسی حالت اور ایسے وقت میں ضرور تھا کہ آپ مبوس ہوتے اسی کا ہم رنگ یہ زمانہ بھی ہے جس میں بت پرستی کے ساتھ انسان پرستی اور دہریت بھی پھیل گئی ہے اور اسلام کا اصل مقصد اور روح باقی نہیں رہا اس کا مقصد تو یہ تھا کہ خدا ہی کی محبت نے فنا ہو جانا اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھنا اور مقصد یہ ہے کہ انسان روح با خدا ہو جاوے اور روح با دنیا نہ رہے اور اس مقصد کے لئے اسلام نے اپنی تعلیم کے دو حصے کی یہ ہیں اول تو حقوق اللہ دوم حقوق العباد حق اللہ یہ ہے کہ اس کو واجب العطاعت سمجھے اور حقوق العباد یہ ہے کہ خدا کی مخلوق سے ہمدردی کریں یہ طریق اچھا نہیں کہ صرف مخالفت مذہب کی وجہ سے کسی کو دکھ دیں ہمدردی اور سلوک الگ چیز ہے اور مخالفت مذہب دوسری شئے مسلمانوں کا وہ گروہ جو جہاد کی غلطی اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں انہوں نے یہ بھی جائز رکھا ہے کہ کفار کا مال ناجائز طور پر لینا بھی درست ہے خود میری نسبت بھی ان لوگوں نے فتوہ دیا کہ ان کا مال لوٹ لو بلکہ یہاں تک بھی کہ ان کی بیویاں نکال لو حالانکہ اسلام میں اس قسم کی ناباک تعلیمیں نہ تھیں وہ تو ایک صاف اور مصفہ مذہب تھا اسلام کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جیسے باپ اپنے حقوق عبوت کو چاہتا ہے اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو وہ نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کو مارے اسلام بھی جہاں یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ہو وہاں اس کا یہ بھی منشاہ ہے کہ نوے انسان میں مودت اور وحدت ہو نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس وحدت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تحقید ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں اور سف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اور ایک کے انوار دوسرے میں سرائت کر سکیں وہ تمیز جس سے خودی اور خودگرزی پیدا ہوتی ہے نہ رہے یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے پھر اسی وحدت کے لئے حکم ہے کہ روزانہ نمازیں محلے کی مسجد میں اور ہفتے کے بعد شہر کی مسجد میں اور پھر سال کے بعد عیدگاہ میں جمع ہوں اور کل زمین کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں اکٹھے ہوں ان تمام احکام کے غرض وہی وحدت ہے اللہ تعالیٰ نے حقوق کے دو ہی حصے رکھے ہیں ایک حقوق اللہ دوسرے حقوق العباد اس پر بہت کچھ قرآن قریب میں بیان کیا گیا ہے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ عَوْ أَشَدَّ ذِكْرَا البکرہ 201 یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح پر تم اپنے باپ دادے کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس جگہ دو رمز ہیں ایک تو ذکر اللہ کو ذکر آبا سے مشابہ دی ہے اس میں یہ صرف ہے کہ آبا کی محبت ذاتی اور فطرتی محبت ہوتی ہے دیکھو بچے کو جب ماں مارتی ہے وہ اس وقت بھی ماں ماں ہی پکارتا ہے گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے فطری محبت کا تعلق پیدا کرے اس محبت کے بعد اطاعت عمر اللہ کی خود بخود پیدا ہوتی ہے یہی وہ اصلی مقام مارفت کا ہے جہاں انسان کو پہنچنا چاہیے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے لئے فطری اور ذاتی محبت پیدا ہو جاوے ایک اور مقام پر یوں فرمایا ہے اس آیت میں ان تین مدارج کا ذکر کیا ہے جو انسان کو حاصل کرنے چاہیے پہلا مرتبہ عدل کا ہے اور عدل یہ ہے کہ انسان کسی سے کوئی نیکی کرے بشرت معافضہ اور یہ ظاہر بات ہے کہ ایسی نیکی کوئی آلہ درجہ کی بات نہیں بلکہ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ عدل کرو اور اگر اس پر ترقی کرو تو پھر وہ احسان کا درجہ ہے یعنی بلا عوض سلوک کرو لیکن یہ عمر کہ جو بدی کرتا ہے اس سے نیکی کی جاوے کوئی ایک گال پر تمہنچہ مارے دوسری پھیر دی جاوے یہ صحیح نہیں یا یہ کہو کہ عام طور پر یہ تعلیم عمل درامت میں نہیں آسکتی چنانچہ سادی کہتا ہے اس لئے اسلام نے انتقامی حدود میں جو آلہ درجہ کی تعلیم دی ہے کہ کوئی دوسرا مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ یہ ہے یعنی بدی کے سزا اسی قدر بدی ہے اور جو معاف کر دے مگر ایسے محل اور مقام پر کہ وہ افو اصلاح کا موجب ہو اسلام نے افو خطا کی تعلیم دی لیکن یہ نہیں کہ اس سے شر بڑے غرض عدل کے بعد دوسرا درجہ احسان کا ہے یعنی بغیر کسی معافضے کے سلوک کیا جاوے لیکن اس سلوک میں بھی ایک قسم کی خودگرزی ہوتی ہے کسی نہ کسی وقت انسان اس احسان یا نیکی کو جتا دیتا ہے اس لئے اس سے بھی بڑھ کر ایک تعلیم دی اور وہ اطاع ذلقربہ کا درجہ ہے ماں جو اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتی ہے وہ اس سے کسی معافضے اور انعام و اکرام کی خواہش مند نہیں ہوتی وہ اس کے ساتھ جو نیکی کرتی ہے محض طبعی محبت سے کرتی ہے اگر بادشاہ اس کو حکم دے کہ تو اس کو دودھ مت دے اور اگر یہ تیری غفلت سے مر بھی جاوے تو تجھے کوئی سزا نہیں دی جاوے گی بلکہ انعام دیا جاوے گا اس صورت میں وہ بادشاہ کا حکم ماننے کو تیار نہ ہوگی بلکہ اس کو گالیاں دے گی کہ یہ میری اولاد کا دشمن ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذاتی محبت سے کر رہی ہے اس کی کوئی گرز درمیان نہیں یہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور یہ آیت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر رہا بھی ہے حقوق اللہ کے پہلو کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انصاف کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری پرورش کرتا ہے اور جو اطاعت الہی میں اس مقام سے ترقی کرے تو احسان کی پابندی سے اطاعت کر کیونکہ وہ محسن ہے اور اس کے احسانات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اور چونکہ محسن کے شمائل اور خسائل کو مد نظر رکھنے سے اس کے احسان تازہ رہتے ہیں اس لئے احسان کا مفہوم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ایسے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا دیکھ رہا ہے یا کام از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اس مقام تک انسان میں ایک ہجاب رہتا ہے لیکن اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے اطاعت القربہ کا یعنی اللہ تعالیٰ سے اسے ذاتی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور حقوق العباد کے پہلو سے میں اس کے معنی پہلے بیان کر چکا ہوں اور یہ بھی میں نے بیان کیا ہے کہ یہ تعلیم جو قرآن شریف نے دی ہے کسی اور کتاب نے نہیں دی اور ایسی کامل ہے کہ کوئی نظیر اس کی پیش نہیں کر سکتا یعنی جزاؤ سیئیاتن سیئیاتم مثلوہا اس میں افعب کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ اس میں اصلاح ہو یہودیوں کے مذہب نے یہ کیا تھا کہ آنک کے بدرے آنک اور دانت کے بدرے دانت الالاخر یہودیوں کی یہ تعلیم استثناء باب انیس آیت اکیس میں بیان ہوئی ہے ان میں انتقامی قوت اس قدر بڑھ گئی تھی اور جہاں تک یہ عادت ان میں پختہ ہو گئی تھی کہ اگر باپ نے بدلہ نہیں لیا تو بیٹے اور اس کے پوتے تک کے فرائز میں یہ عمر ہوتا تھا کہ وہ بدلہ لے اس وجہ سے ان میں کینا توزی کی عادت بڑھ گئی تھی اور وہ بہت سنگدل اور بے درد ہو چکے تھے عیسائیوں نے اس تعلیم کے مقابل یہ تعلیم دی کہ ایک گال پر کوئی تمانچہ مارے تو دوسری بھی پھیر دو ایک کوس بے گار لے جاوے تو دو کوس چلے جاؤ وغیرہ اس تعلیم میں جو نقص ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پر عمل درامت ہی نہیں ہو سکتا اور عیسائی گورمنٹوں نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ یہ تعلیم لاکس ہے کیا یہ کسی عیسائی کی جورت ہو سکتی ہے کہ کوئی خبیص تمانچہ مار کر داند نکال دے تو وہ دوسری گال پھیر دے کہ ہاں اب دوسرا داند بھی نکال دو وہ خبیص تو اور بھی دلیر ہو جاوے گا اور اس سے امن آمہ میں خلل واقعہ ہوگا پھر کیوں کر ہم تسلیم کریں کہ یہ تعلیم امدہ ہے یا خدا تعالی کی مرضی کے موافق ہو سکتی ہے اگر اس پر عمل ہو تو کسی ملک کا بھی انتظام نہ ہو سکے ایک ملک ایک دشمن چھین لے تو دوسرا خود حوالے کرنا پڑے ایک افسر گرفتار ہو جاوے تو دس اور دے دیے جامیں یہ نقص ہیں جو ان تعلیموں میں ہیں اور یہ صحیح نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ احکام بطور قانون مختصت زمان تھے جب وہ زمانہ گزر گیا دوسرے لوگوں کی حسبحال وہ تعلیم نہ رہی یہودیوں کا وہ زمانہ تھا کہ وہ چار سو برسہ غلامی میں رہے اور اس غلامی کی زندگی کی وجہ سے ان میں کساوت قلبی بڑھ گئی اور وہ کینا کش ہو گئے اور یہ قائدے کی بات ہے کہ جس بادشاہ کے زمانے میں کوئی ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی اسی قسم کے ہو جاتے ہیں سکھوں کے زمانے میں اکثر لوگ ڈاکو ہو گئے تھے انگریزوں کے زمانے میں تحذیب اور تعلیم پھیلتی جاتی ہے اور ہر شخص اس طرف کوشش کر رہا ہے غرز بنی اسرائیل نے فیرون کی ماتہتی کی تھی اسی وجہ سے ان میں ظلم بڑھ گیا تھا اس لیے توریت کے زمانے میں عدل کی ضرورت مقدم تھی کیونکہ وہ لوگ اس سے بے خبر تھے اور جابرانہ عادت رکھتے تھے اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ دانت کے بدلے دانت کا توڑنا ضروری ہے اور یہ ہمارا فرض ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو شکھایا کہ عدل تک کی بات نہیں رہتی بلکہ احسان بھی ضروری ہے اس سبب سے مسیح کے ذریعے انہیں یہ تعلیم دی گئی کہ ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسری پھیر دو اور جب اسی پر سارا زور دیا گیا تو آخر اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس تعلیم کو اصل نکتے پر پہنچا دیا اور وہ یہی تعلیم تھی کہ بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے لیکن جو شخص معاف کر دے اور معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہو اس کے لیے اللہ تعالی کے حضور عجر ہے افف کی تعلیم دی ہے مگر سات قید لگائی کہ اصلاح ہو بے محل افف نقصان پہنچاتا ہے پس اس مقام پر گوھر کرنا چاہیے کہ جب توقع اصلاح کی ہو تو افف ہی کرنا چاہیے جیسے دو خدمتگار ہوں ایک بڑا شریف الاصل اور فرما بردار اور خیر خواہ ہو لیکن اتفاقاً اس سے کوئی غلطی ہو جاوے اس موقع پر اس کو معاف کرنا ہی مناسب ہے اگر سزا دی جاوے تو ٹھیک نہیں لیکن ایک بد معاش اور شریر ہے ہر روز نقصان کرتا ہے اور شرارتوں سے باز نہیں آتا اگر اسے چھوڑ دیا جاوے تو وہ اور بھی بے باک ہو جائے گا اس کو سزا دینی چاہیے غرض اس طرح پر محل اور موقع شناسی سے کام لو یہ تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے اور جو کامل تعلیم ہے اس کے بعد اور کوئی نئی تعلیم یا شریعت نہیں آسکتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم القتب اب کوئی اور کلمہ یا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی جو اس کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جاوے گا یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس امت کے لیے مخاطبات اور مکالمات کا دروازہ کھلا ہے اور یہ دروازہ گویا قرآن مجید کی سچائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہر بب تازہ شہادت ہے اور اس کے لیے خدا تعالی نے سورت فاتحی میں یہ دعا سکھائی ہے اہدن السراط المستقیمہ سراط اللہ ذین انعمت علیہم انعمت علیہم کی راہ کے لیے جو دعا سکھائی تو اس میں انبیاء علیہ السلام کے کمالات کے حصول کا اشارہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو کمال دیا گیا وہ مارپتِ الہی ہی کا کمال تھا اور یہ نعمت ان کو مکالمات اور مخاطبات سے ملی تھی اسی کے تم بھی خواہاں رہو بس اس نعمت کے لیے یہ خیال کرو کہ قرآن شریف اس دعا کی تو ہدایت کرتا ہے مگر اس کا سمرہ کچھ بھی نہیں یا اس امت کے کسی فرد کو بھی یہ شرف نہیں مل سکتا اور قیامت تک یہ دروادہ بند ہو گیا بتاؤ اس سے اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ثابت ہوگی یا کوئی خوبی ثابت ہوگی میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے وہ اسلام کو بدنام کرتا ہے اور اس نے مغزے شریعت کو سمجھا ہی نہیں اسلام کے مقاصد میں سے تو یہ عمر تھا کہ انسان صرف زبان ہی سے وحدہ لا شریک نہ کہے اور بہشت دوزخ پر خیالی ایمان نہ ہو بلکہ فی الحقیقت اسی زندگی میں وہ بہشتی کیفیات پر اطلاع پالے اور ان گناہوں سے جن میں بہشی انسان مبتلا ہے نجات پالے یہ عظیم الشان مقصد اسلام کا تھا اور ہے اور یہ ایسا پاک متحر مقصد ہے کہ کوئی دوسری قوم اس کی نظیر اپنے مذہب میں پیش نہیں کر سکتی اور نہ اس کا نمونہ دکھا سکتی ہے کہنے کو تو ہر ایک کہہ سکتا ہے مگر وہ کون ہے جو دکھا سکتا ہو میں نے آریوں سے عیسائیوں سے پوچھا ہے کہ وہ خدا جو تم مانتے ہو اس کا کوئی ثبوت پیش کرو نیری زبانی لافق گزاف سے بڑھ کر وہ کچھ بھی نہیں دکھا سکتے وہ سچا خدا جو قرآن شریف نے پیش کیا ہے اس سے یہ لوگ نواقف ہیں اس پر اطلاع پانے کے لیے یہی ایک ذریعہ مقالمات کا تھا جس کے سبب سے اسلام دوسرے مذہب سے ممتاز تھا مگر افسوس ان مسلمانوں نے میری مخالفت کے وجہ سے اس سے بھی انکار کر دیا یقیناً یاد رکھو کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اس وقت مل سکتی ہے جب انسان پورے طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے یہی بڑا مقصد انسانی زندگی کا ہے کہ گناہ کے پنجے سے نجات پالے دیکھو ایک سامپ جو خوشنما معلوم ہوتا ہے بچہ تو اس کو ہاتھ میں پکڑنے کی خواہش کر سکتا ہے اور ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے لیکن ایک اکل مند جو جانتا ہے کہ سامپ کاٹ کھائے گا اور ہلاک کر دے گا وہ کبھی جرت نہیں کرے گا کہ اس کی طرف لپکے بلکہ اگر معلوم ہو جاوے کہ کسی مکان میں سامپ ہے تو اس میں بھی داخل نہیں ہوگا ایسا ہی زہر کو جو ہلاک کرنے والی چیز سمجھتا ہے تو اس کے کھانے پر وہ دلیر نہیں ہوگا بس اسی طرح پر جب تک گناہ کو خطرناک زہر یقین نہ کر لے اس سے بچ نہیں سکتا یہ یقین معرفت کے بدوں پیدا نہیں ہو سکتا پھر وہ کیا بات ہے کہ انسان گناہوں پر اس قدر دلیر ہو جاتا ہے باوجودے کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور گناہ کو گناہ بھی سمجھتا ہے اس کی وجہ بجود اس کے اور کوئی نہیں کہ وہ معرفت اور بصیرت نہیں رکھتا جو گناہ سوز فطرت پیدا کرتی ہے اگر یہ بات پیدا نہیں ہوتی تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ اسلام اپنے اصل مقصد سے خالی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں یہ مقصد اسلام ہی کامل طور پر پورا کرتا ہے اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے مقالمات و مخاطبات الہیہ کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی حسنی پر کامل یقین پیدا ہوتا ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ گناہ سے بیزار ہے اور وہ سزا دیتا ہے گناہ ایک ظہر ہے جو اول صغیرہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر قبیرہ ہو جاتا ہے اور انجام کا اور کفر تک پہنچا دیتا ہے میں جملہ مطرزہ کے طور پر کہتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پر قوم کو یہ فکر لگا ہوا ہے کہ ہم گناہ سے پاک ہو جائیں مثلاً آریہ صاحبان نے تو یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ بجز گناہ کے سزا کے اور کوئی صورت پاک ہونے کی ہے ہی نہیں ایک گناہ کے بدلے کئی لاکھ جونے ہیں جب تک انسان ان جونوں کو نہ بھگت لے وہ پاک ہی نہیں ہو سکتا مگر اس میں بڑی مشکلات ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ جبکہ تمام مخلوقات گناہگار ہی ہے تو اس سے نجات کب ہوگی اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ عمر مسلمہ ہے کہ نجات جافتہ بھی ایک عرصے کے بعد مکتی خانہ سے نکال دیے جائیں گے تو پھر اس نجات سے فائدہ ہی کیا ہوا جب یہ سوال کیا جاوے کہ نجات پانے کے بعد کیوں نکالتے ہو تو بعض کہتے ہیں کہ نکالنے کے لئے ایک گناہ باقی رکھ لیا جاتا ہے اب غور کر کے بتاؤ کہ کیا یہ قادر خدا کا کام ہو سکتا ہے اور پھر جبکہ ہر نفس اپنے نفس کا خود خالق ہے خدا تعالیٰ اس کا خالق ہی نہیں ماذا اللہ تو اسے حاجت ہی کیا ہے کہ وہ اس کا متحت رہے دوسرا پہلو عیسائیوں کا ہے انہوں نے گناہ سے پاک ہونے کا ایک پہلو سوچا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا مان لو اور پھر یقین کر لو کہ اس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے اور وہ سلیپ کے ذریعے لانتی ہوا نعوذ باللہ من ذالک اب غور کرو کہ حصول نجات کو اس طریق سے کیا تعلق گناہوں سے بچانے کے لیے ایک اور بڑا گناہ تجویز کیا کہ انسان کو خدا بنایا گیا کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو سکتا ہے پھر خدا بنا کر اسے مان ملعون بھی قرار دیا اس سے بڑھ کر گستاخی اور بے عدبی اللہ تعالی کی کیا ہوگی ایک خاتہ پیتہ ہوائج کا محتاج خدا بنا لیا گیا حالانکہ ترہیت میں لکھا تھا کہ دوسرا خدا نہ ہو نہ آسمان پر نہ زمین پر پھر دروازوں اور چوکروں پر یہ تعلیم لکھی گئی تھی اس کو چھوڑ کر یہ نیا خدا تراشا گیا جس کا کچھ بھی پتہ ترہیت میں نہیں ملتا میں نے فادر یہودیوں سے پوچھا ہے کہ کیا تمہارے ہاں ایسے خدا کا پتہ ہے جو مریم کے پیٹ سے نکلے اور وہ یہودیوں کے ہاتھوں سے ماریں کھاتا پھرے اس پر یہودی علماء نے مجھے یہی جواب دیا کہ یہ محض افترہ ہے ترہیت سے کسی ایسے خدا کا پتہ نہیں ملتا ہمارا وہ خدا ہے جو قرآن شریف کا خدا ہے یعنی جس طرح پر قرآن مجید نے خدا تعالیٰ کی وحدت کی اطلاع دی ہے اسی طرح پر ہم ترہیت کے روح سے خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور کسی انسان کو خدا نہیں مان سکتے اور یہ تو موٹی بات ہے اگر یہودیوں کی ہاں کسی ایسے خدا کی خبر دی گئی ہوتی جو عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والا تھا تو وہ حضرت مسیح کی ایسی سخت مخالفتی کیوں کرتے یہاں تک کہ انہوں نے اس کو سلیب پر چڑھوا دیا اور ان پر کفر کہنے کا الزام لگاتے تھے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس عمر کو ماننے کے لئے قطعن تیار نہ تھے غرض عیسائیوں نے گناہ کے دور کرنے کا جو علاج تجویز کیا ہے وہ ایسا علاج ہے جو بجائے خود گناہ کو پیدا کرتا ہے اور اس کو گناہ سے نجات پانے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے انہوں نے گناہ کے دور کرنے کا علاج گناہ تجویز کیا ہے جو کسی حالت اور صورت میں مناسب نہیں یہ لوگ اپنے نادان دوست ہیں اور ان کی مثال اس بندر کسی ہے جس نے اپنے آقا کا خون کر دیا تھا اپنے بچاؤں کے لئے اور گناہوں سے نجات پانے کے لئے ایک ایسا گناہ تجویز کیا جو کسی صورت میں بخشا نہ جاوے یعنی شرک کیا اور عاجز انسان کو خدا بنا لیا مسلمانوں کے لئے کس قدر خوشی کا مقام ہے کہ ان کا خدا ایسا خدا نہیں جس پر کوئی اعتراض یا حملہ ہو سکے وہ اس کی طاقتوں اور قدرتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی صفات پر یقین لاتے ہیں مگر جنہوں نے انسان کو خدا بنایا جنہوں نے اس کی قدرتوں سے انکار کر دیا ان کے لئے خدا کا عدم و وجود برابر ہے جیسے مثلا آریوں کا مذہب ہے کہ ذرہ ذرہ اپنے وجود کا آپ ہی خدا ہے اور اس لئے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اب بتاؤ کہ جب ذرات کے وجود کا خالق خدا نہیں تو ان کے قیام کے لئے خدا کی حاجت کیا ہے جبکہ طاقتیں خود بخود موجود ہیں اور ان میں اتصال اور انفصال کی قوتیں بھی موجود ہیں تو پھر انصاف سے بتاؤ کہ ان کے لئے خدا کی وجود کی کیا ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس عقیدے کو رکھنے والے آریوں اور دہریوں میں انیس اور بیس کا فرق ہے اب صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو کامل اور زندہ مذہب ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ پھر اسلام کی عظمت شوقت ظاہر ہو اور اسی مقصد کو لے کر میں آیا ہوں مسلمانوں کو چاہیے کہ جو انوار و برکات اس وقت آسمان سے اتر رہے ہیں وہ ان کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ وقت پر ان کی دستگیری ہوئی اور خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق اس مسیبت کے وقت ان کی نشرت فرمائی لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہ کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کی کچھ پروانہ کرے گا وہ اپنا کام کر کے رہے گا مگر ان پر افسوس ہوگا میں بڑے زور سے اور پورے یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ دوسرے مذہب کو مٹا دے اور اسلام کو غلب اور قوت دے اب کوئی ہاتھ اور طاقت نہیں جو خدا تعالیٰ کی اس ارادے کا مقابلہ کرے وہ فعال اللہ ما یورید ہے مسلمانوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں یہ خبر دے دی ہے اور میں نے اپنا پیام پہنچا دیا ہے اب اس کو سننا نہ سننا تمہارے اقتیار میں ہے یہ سچی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو معود آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں اور یہ بھی پکی بات ہے کہ اسلام کی زندگی عیسیٰ کے مرنے میں ہے اگر اس مسئلے پر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہی مسئلہ ہے جو عیسائی مذہب کا خاتمہ کردنے والا ہے یہ عیسائی مذہب کا بہت بڑا شہتیر ہے اور اسی پر اس مذہب کی امارت قائم کی گئی ہے اسے گرنے دو یہ معاملہ بڑی سپائی سے تیہ ہو جاتا اگر میرے مخالب خدا ترسی اور تقویٰ سے کام لیتے مگر ایک کا نام لو جو درندگی چھوڑ کر میرے پاس آیا ہو اور اس نے اپنی تسلی چاہی ہو ان کا تو یہ حال ہے کہ میرا نام لیتے ہی ان کے موں سے جھاگ گرنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ گالیاں دینے لگتے ہیں بھلا اس طرح پر بھی کوئی شخص حق کو پا سکتا ہے میں تو قرآن شریف کے نصوصے سے ریحہ کو پیش کرتا ہوں اور حدیث پیش کرتا ہوں اجماع صحابہ پیش کرتا ہوں مگر وہ ہیں کہ ان باتوں کو سنتے نہیں اور کافر کافر دجال دجال کہہ کر شور مچاتے ہیں میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ قرآن شریف سے تم ثابت کرو کہ مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کے خلاف کوئی عمر پیش کرو اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو پہلا اجماع ہوا اس کا خلاف دکھاؤ تو جواب نہیں ملتا پھر بعض لوگ شور مچاتے ہیں کہ اگر آنے والا وہی عیسیٰ ابن مریم اسرائیلی نبی نہ تھا تو آنے والے کا یہ نام کیوں رکھا میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض کیسی نادانی کا اعتراض ہے تعجب کی بات ہے کہ اعتراض کرنے والے اپنے لڑکوں کا نام تو موسیٰ، عیسیٰ، دعود، احمد، ابراہیم، اسماعیل رکھ لینے کے مجاز ہوں اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کا نام عیسیٰ رکھ دے تو اس پر اعتراض غور طلب بات تو اس مقام پر یہ تھی کہ آیا آنے والا اپنے ساتھ نشانات رکھتا ہے یا نہیں اگر وہ ان نشانات کو پاتے تو انکار کے لئے جورت نہ کرتے مگر انہوں نے نشانات اور تعیدات کی تو پروانہ کی اور دعویٰ سنتے ہی کہہ دیا انتا کافرون یہ قائدے کی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور خدا تعالیٰ کے معمورین کی شناخت کا ذریعہ ان کے موجودات اور نشانات ہوتے ہیں جیسا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی شخص اگر حاکم وقرر کیا جاوے تو اس کو نشان دیا جاتا ہے اسی طرح پر خدا کے معمورین کی شناخت کے لئے بھی نشانات ہوتے ہیں اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے میری تعاید میں نہ ایک نہ دو سو بلکہ لاکھوں نشانات ظاہر کیے اور وہ نشانات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی انہیں جانتا نہیں بلکہ لاکھوں ان کے گواہ ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس جلسے میں بھی صدحہ ان کے گواہ موجود ہوں گے آسمان سے میرے لئے نشانات ظاہر ہوئے ہیں زمین سے بھی ظاہر ہوئے وہ نشانات جو میرے دعویٰ کے ساتھ مخصوص تھے اور جن کی قبل از وقت اور نبیوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبر دی گئی تھی وہ بھی پورے ہو گئے مثلا ان میں سے ایک حصوف کا ہی نشان ہے جو تم سب نے دیکھا یہ صحیح حدیث میں خبر دی گئی تھی کہ مہدی اور مسیح کے وقت میں رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند گرہن ہوگا اب بتاؤ کہ کیا یہ نشان پورا ہوا ہے یا نہیں کوئی ہے جو یہ کہے کہ اس نے یہ نشان نہیں دیکھا اور ایسا ہی یہ بھی خبر دی گئی تھی کہ اس زمانے میں تاؤن پھیلے گی یہاں تک شدید ہوگی کہ دس میں سے سات مر جامیں گے اب بتاؤ کہ کیا تاؤن کا نشان ظاہر ہوا یا نہیں پھر یہ بھی لکھا تھا کہ اس وقت ایک نئی سواری ظاہر ہوگی جس سے اونٹ بیکار ہو جائیں گے کیا ریل کے اجراء سے یہ نشان پورا نہیں ہوا میں کہاں تک شمار کروں یہ بہت بڑا سلسلہ نشانات کا ہے اب غور کرو کہ میں تو دعویٰ کرنے والا دجال اور قاذب قرار دیا گیا پھر یہ کیا غزب ہوا کہ مجھ قاذب کے لیے ہی یہ سارے نشان پورے ہو گئے اور پھر اگر کوئی آنے والا اور ہے تو اس کو کیا ملے گا کچھ تو انصاب کرو اور خدا سے ڈرو کیا خدا تعالیٰ کسی جھوٹے کی بھی ایسی تائید کیا کرتا ہے عجیب بات ہے کہ جو میرے مقابلے میں آیا وہ ناکام اور نامراد رہا اور مجھے جس آفت اور مصیبت میں مخالفین نے ڈالا میں اس میں سے صحیح سلامت اور بامراد نکلا پھر کوئی قسم کھا کر بتاوے کہ جھوٹوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کرتا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان مخالف الرائے علماء کو کیا ہو گیا وہ گوھر سے کیوں قرآن شریف اور احادیث کو نہیں پڑتے کیا انہیں معلوم نہیں کہ جس قدر اکابر امت کے گزرے ہیں وہ سب کے سب مسیح مہود کی آمد چودویں صدی میں بتاتے رہے ہیں اور تمام اہلِ کشوب کے کشف یہاں آکر ٹھہر جاتے ہیں حجید القرامہ میں صاف لکھا ہے کہ چودویں صدی سے آگے نہیں جائے گا یہی لوگ ممبروں پر چارچار کر بیان کیا کرتے تھے کہ تیرہیں صدی سے تو جانوروں نے بھی پناہ مانگی ہے اور چودویں صدی مبارک ہوگی مگر یہ کیا ہوا کہ وہ چودویں صدی جس پر ایک مہود امام آنے والا تھا اس میں بجائے صادق کے قاضب آ گیا اور اس کی تائید میں ہزاروں لاکھوں نشان بھی ظاہر ہو گئے اور خدا تعالی نے ہر میدان اور ہر مقابلے میں نسرت بھی اسی کی کی ان باتوں کا ذرا سوچ کر جواب دو یوں ہی مو سے ایک بات نکال دینا آسان ہے مگر خدا کے خوف سے بات نکالنا مشکل ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی توجہ کے قابل ہے کہ خدا تعالی ایک مفتری اور قذاب انسان کو اتنی لمبی محلت نہیں دیتا کہ وہ آنہدر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جاوے میری عمر سٹھ سٹھ سال کی ہے اور میری بیست کا زمانہ تئیس سال سے بڑھ گیا ہے اگر میں ایسا ہی مفتری اور قذاب تھا تو اللہ تعالی اس معاملے کو اتنا لمبا نہ ہونے دیتا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے آنے سے کیا فائدہ ہوا یاد رکھو کہ میری آنے کی دو غرضیں ہیں ایک یہ کہ جو غلبہ اس وقت اسلام پر دوسرے مذاہب کو ہوا ہے گویا وہ اسلام کو کھاتے جاتے ہیں اور اسلام نہایت کمزور اور یتیم بچے کی طرح ہو گیا ہے پس اس وقت خدا تعالی نے مجھے بھیجا ہے تا میں عدیان باطلہ کے حملوں سے اسلام کو بچاؤں اور اسلام کے پرزور دلائل اور صداقتوں کے ثبوت پیش کروں اور وہ ثبوت علاوہ علم دلائل کے انوار اور برکات سماوی ہیں جو ہمیشہ سے اسلام کی تعاید میں ظاہر ہوتے رہے ہیں اس وقت اگر تم پادریوں کی رپورٹیں پڑھو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اسلام کی مخالفت کے لیے کیا سامان کر رہے ہیں اور ان کا ایک ایک پرچہ کتنی تعداد میں شائع ہوتا ہے ایسی حالت میں ضروری تھا کہ اسلام کا بول بالا کیا جاتا پس اس غرض کے لیے خدا تعالی نے مجھے بھیجا ہے اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا اور اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں ہاں یہ سچی بات ہے کہ اس غلبہ کے لیے کسی تلوار اور بندوب کی حاجت نہیں اور نہ خدا نے مجھے ہتھیاروں کے ساتھ بھیجا ہے جو شخص اس وقت یہ خیال کرے وہ اسلام کا نادان دوست ہوگا مذہب کی گرز دلوں کو فتح کرنا ہوتی ہے اور یہ گرز تلوار سے حاصل نہیں ہوتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار اٹھائی میں بہت مرتبہ ظاہر کر چکا ہوں کہ وہ تلوار محض حفاظت و خود اختیاری اور دفاع کے طور پر تھی اور وہ بھی اس وقت جبکہ مخالفین اور منکرین کے مظالم حد سے گزر گئے اور بے قس مسلمانوں کے خون سے زمین سرخ ہو چکی گرز میرے آنے کی گرز تو یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ دوسرے عدیان پر ہو دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں یہ صرف زبانوں پر حساب ہے اس کے لئے ضرورت ہے کہ وہ قیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاوے جو اسلام کا مغز اور اصل ہے میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص مومن اور مرسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سرنگ پیدا نہ ہو وہ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقت کی ہوئی تھی اب جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کے لئے ہے اور اس قدر استغراق دنیا میں ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے کوئی خانہ خالی نہیں رہنے دیا تجارت ہے تو دنیا کے لئے امارت ہے تو دنیا کے لئے بلکہ نماز روزہ اگر ہے تو وہ بھی دنیا کے لئے دنیا داروں کے قرب کے لئے تو سب کچھ کیا جاتا ہے مگر دین کا پاس ذرہ بھی نہیں اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کیا اسلام کے اطراف اور قبولیت کا اتنا ہی منشاہ تھا جو سمجھ لیا گیا ہے یا وہ بلند گرز ہے میں تو یہ جانتا ہوں کہ مومن پاک کیا جاتا ہے اور اس میں فرشنوں کا رنگ ہو جاتا ہے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کلام سنتا اور اس سے تسلی پاتا ہے اب تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل میں سوچ لے کہ کیا یہ مقام اسے حاصل ہے میں سچ کہتا ہوں کہ تم صرف پوچ اور چھلکے پر کانے ہو گئے ہو حالانکہ یہ کچھ چیز نہیں ہے خدا تعالیٰ مغز چاہتا ہے پس جیسے میرا یہ کام ہے کہ ان حملوں کو روکا جاوے جو بیرونی طور پر اسلام پر ہوتے ہیں ویسے ہی مسلمانوں میں اسلام کی حقیقت اور روح پیدا کی جاوے میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو خدا تعالیٰ کی بجائے دنیا کے بت کو عظمت دی گئی ہے اس کی امانی اور امیدوں کو رکھا گیا ہے مقدمات، سلو جو کچھ ہے وہ دنیا کے لیے ہے اس بد کو پاش پاش کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت ان کے دلوں میں قائم ہو اور امان کا شجر تازہ بتازہ پھل دے اس وقت درخت کی صورت ہے مگر اصل درخت نہیں کیونکہ اصل درخت کے لیے تو فرمایا عَلَمْ تَرَكَيْفَا ذَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَلِمَةً تَوَيِّبَةً قَشَجَرَةٍ تَيِّبَةٍ عَسْلُحَا ثَابَتٌ وَفَرْءُهَا فِي السَّمَاءِ تُعْتِعُقُلْهَا قُلَّهِ نِمْ بِإِذْنِ رَبِّهَا عِبْرَحِيم 25-26 یعنی کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ کیوں کار بیان کی اللہ نے مثال یعنی مثال دین کامل کی کہ وہ بات پاکیزہ درخت پاکیزہ کی مانند ہے جس کی جر ثابت ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں اور وہ ہر وقت اپنا پھل اپنے پروردگار کے حکم سے دیتا ہے اسلوحہ ثابت ان سے مراد یہ ہے کہ اصول ایمانیہ اس کے ثابت اور محقق ہوں اور یقین کامل کے درجہ تک پہنچے ہوئے ہوں اور وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا رہے کسی وقت خوش درخت کی طرح نہ ہو مگر بتاؤ کہ کیا اب یہ حالت ہے بہت سے لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ ضرورت ہی کیا ہے اس بیمار کی کیسی نادانی ہے جو یہ کہے کہ طبیب کی حاجت ہی کیا ہے وہ اگر طبیب سے مستغنی ہے اور اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تو اس کا نتیجہ اس کی ہلاکت کے سوا اور کیا ہوگا اس وقت مسلمان اسلمنا میں تو بے شک داخل ہیں مگر آمننا کی زیل میں نہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک نور ساتھ ہو غرض یہ وہ باتیں ہیں جن کے لئے میں بھیجا گیا ہوں اس لئے میرے معاملے میں تقزیب کے لئے جلدی نہ کرو بلکہ خدا سے ڈرو اور توبہ کرو کیونکہ توبہ کرنے والے کی عقل تیز ہوتی ہے تعاون کا نشان بہت خطرناک نشان ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق مجھ پر جو کلام نازل کیا ہے وہ یہ ہے ان اللہ لا یگیرو ما بے قومن حتی یگیرو ما بے انفسیم یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس پر لانت ہے جو خدا تعالیٰ پر افترا کرے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ارادے کی اس وقت تبدیلی ہوگی جب دلوں کی تبدیلی ہوگی پس خدا سے ڈرو اور اس کے کہہ سے خوف کاؤ کوئی کسی کا ذمہ وار نہیں ہو سکتا معمولی مقدمہ کسی پر ہو تو اکثر لوگ وفا نہیں کر سکتے پھر آخرت میں کیا بھروسہ رکھتے ہو جس کی نسبت فرمایا یوم یفر المرء من اخی ابس پینتیس مخالفوں کا تو یہ فرض تھا کہ وہ حسن زنی سے کام لیتے اور لا تقفو ما لائس اللہ کبہی علم بنی اسرائیل سنتیس پر عمل کرتے مگر انہوں نے جلدبازی سے کام لیا یاد رکھو پہلی قومیں اسی طرح ہلاک ہوئیں اکل مند وہ ہے جو مخالفت کر کے بھی جب اسے معلوم ہو کہ وہ غلطی پر تھا اسے چھوڑ دے مگر یہ بات تب نصیب ہوتی ہے کہ خدا ترسی ہو دراصل مردوں کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے غلطی کا اعتراف کریں وہی پہلوان ہے اور اسی کو خدا تعالی پسند کرتا ہے ان ساری باتوں کے علاوہ میں اب قیاس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ میرے ساتھ ہیں اجماع صحابہ بھی میری تعاید کرتا ہے نشانات اور تعایداتِ الہیہ میری موید ہیں ضرورتِ وقت میرا صادق ہونا ظاہر کرتی ہے لیکن قیاس کے ذریعے سے بھی حجت پوری ہو سکتی ہے اس لیے دیکھنا چاہیے کہ قیاس کیا کہتا ہے انسان کبھی کسی ایسی چیز کے ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا جو اپنی نظیر نہ رکھتی ہو مثلا اگر ایک شخص آ کر کہے کہ تمہارے بچے کو ہوا اڑا کر آسمان پر لے گئی ہے یا بچہ کتہ بن کر بھاگ گیا ہے تو کیا تم اس کی بات کو بلا وجہ معقول اور بلا تحقیق مان لوگے کبھی نہیں اس لیے قرآن مجید نے فرمایا فَسْأَلُوا أَحْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ انَّهَلْ چُوالِس اب مسیح علیہ السلام کی وفات کے مسئلے پر اور ان کے آسمان پر اُڑ جانے کے متعلق غور کرو کتہ نظر ان دلائل کے جو ان کی وفات کے متعلق ہیں یہ پکی بات ہے کہ کفار نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑ جانے کا موجزہ منگا اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر طرح کامل اور افضل تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ آسمان پر چڑ جاتے مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے کیا جواب دیا کل سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر الرسولہ بن اسرائیل چورانوے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کہہ دو اللہ تعالیٰ اس عمر سے پاک ہے کہ وہ خلاف وعدہ کرے جبکہ اس نے بشر کے لیے آسمان پر میں جسم جانا حرام کر دیا ہے اگر میں جاؤں تو جھوٹا ٹھہروں گا اب اگر تمہارا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ مسیح آسمان پر چلا گیا ہے اور کوئی بالمقابل پادری یہ آیت پیش کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے تو تم اس کا کیا جواب دے سکتے ہو پس ایسی باتوں کے ماننے سے کیا پائدہ جن کا کوئی اثر قرآن مجید میں موجود نہیں اس طرح پر تم اسلام کو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرام کرنے والے ٹھہر ہوگے پھر پہلی کتابوں میں بھی تو کوئی نظیر موجود نہیں اور ان کتابوں سے اجتہاز کرنا حرام نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر فرمایا اور ایسا ہی فرمایا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے لیے ان کو پیش کرتا ہے تو ہمارا ان سے اجتہاز کرنا کیوں حرام ہو گیا اب انہی کتابوں میں ملاکی نبی کی ایک کتاب ہے جو بائبل میں موجود ہے اس میں مسیح سے پہلے علیہ نبی کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا آخر جب مسیح ابن مریم آئے تو حضرت مسیح سے علیہ آس کے دوبارہ آنے کا سوال ملاکی نبی کی اس پیشگوئی کے موافق کیا گیا مگر حضرت مسیح نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آنے والا یوہنہ کے رنگ میں آ چکا اب یہ فیصلہ حضرت عیسیٰ ہی کی عدالت سے ہو چکا ہے کہ دوبارہ آنے والے سے کیا مراد ہوتی ہے وہاں یحییٰ کا نام مسیح علیہ آس نہیں رکھا بلکہ انہیں ہی علیہ قرار دیا گیا اب یہ کیاس بھی میرے ساتھ ہے میں تو نظیر پیش کرتا ہوں مگر میرے منکر کوئی نظیر پیش نہیں کرتے بعض لوگ جو اس مقام پر آجز آ جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں محرف مبدل ہیں مگر افسوس ہے یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس سے سند لیتے رہے اور اکثر اقابر نے تحریف مانوی مراد کی ہے بخاری نے بھی یہی کہا ہے علاوہ اس کے یہودیوں اور عیسائیوں کی جانی دشمنی ہے کتابیں جدا جدا ہیں وہ اب تک مانتے ہیں کہ علیہ السلام دوبارہ آئے گا اگر یہ سوال نہ ہوتا تو حضرت مسیح کو وہ مان نہ لیتے ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس ہے وہ بڑے زور سے لکھتا ہے اور اپیل کرتا ہے کہ اگر مجھ سے یہ سوال ہوگا تو میں ملاکی نبی کی کتاب سامنے رکھ دوں گا کہ اس میں علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا تھا اب غور کرو جبکہ باوجود ان عذرات کے لاکھوں یہودی جہنمی ہوئے اور سور بندر بنے تو کیا میرے مقابلے میں یہ عذر صحیح ہوگا کہ وہاں مسیح ابن مریم کا ذکر ہے یہودی تو معذور ہو سکتے تھے ان میں نظیر نہ تھی مگر اب تو کوئی عذر باقی نہیں مسیح کی موت قرآن شریف سے ثابت ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اس کی تصدیق کرتی ہے اور پھر قرآن شریف اور حدیث میں من کم آیا ہے پھر خدا تعالی نے مجھے خالی ہاتھ نہیں بیجا ہزاروں لاکھوں نشان میری تصدیق میں ظاہر ہوئے اور اب بھی اگر کوئی چالیس دن میرے پاس رہے تو وہ نشان دیکھ لے گا علیہ اکرام کا نشان عظیم الشان نشان ہے احمق کہتے ہیں کہ میں نے قتل کرا دیا اگر یہ اطراض صحیح ہے تو پھر ایسے نشانات کا امان ہی اٹھ جائے گا کل کو کہہ دیا جائے گا کہ خسرو پرویز کو معاذ اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرا دیا ہوگا ایسے اطراض حقبین اور حقشناس لوگوں کا کام نہیں ہے میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ میرے نشانات تھوڑے نہیں ایک لاکھ سے زیادہ انسان میرے نشانوں پر گواہ ہیں اور زندہ ہیں میرے انکار میں جلدی نہ کرو پر نہ مرنے کے بعد کیا جواب دوگے یقیناً یاد رکھو کہ خدا سر پر ہے اور وہ صادق کو صادق ٹھہراتا اور قاضب کو قاضب اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید